اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقناداب النار رب زدن علما اللہم اننا نسألوک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم علمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمة اللہم انی اسألوک بکل اسم سمیت لک ان تجعل القرآن ربیع قلبي ونور صدری وجلاء حزن وزہاب هم اللہم رنالحق حقا ورزقنا اتباعا ورنالباطلا باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم صلی وسلم على سیدنا محمد جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا جائے تو سب لوگ درود پڑھیں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو سب لوگ درود پڑھیں کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک کیا کہتے ہیں اس کو توجہ جو اجتماع کے آخر میں ہوتی ہم شروع میں کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ سب میں عموماً معاشرے میں بھی ایسے ہی ہے لیکن جہاں پہ فہم ہو لوگوں میں دین کی تھوڑی سمجھ ہو تو وہاں پہ وہ معاملہ کم ہونا چاہیے کہ جن بھی لوگوں کے نام ان کے والدین نے رکھے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ جوڑ کے عبدالسبحان عبدالمتین عبدالحی عبدالستار اللہ دتا اللہ بخش اس طرح کے جتنے بھی نام ہیں وہ نام آپ نے انتہائی احتیاط سے لینے اللہ پروائی سے وہ نام آپ نے نہیں لینا اگر آپ نے اللہ دتا کو نعوذ باللہ اللہ کہہ دیا تو غلطی کی نا اللہ دتا کا کیا مطلب ہے عزیمہ اللہ نے دیا اللہ بخش کا کیا مطلب ہے اللہ نے بخشا اللہ نے دیا تو اللہ دتا جہاں پہ آتا ہے تو وہ خود ہی سمجھ آ جاتی ہے نا کہ اللہ لکھا ویس میں تو آپ اس کو اللہ تو نہیں کہیں گے آپ کو پتا ہے نعوذ باللہ کہ وہ تو اللہ نہیں ہے تو اللہ کا بندہ ہے اللہ کا دیا ہوا بندہ ہے اس کے نام کا یہ مطلب ہے لیکن جہاں پہ عبدالسبحان عبدالمتین تھوڑا عربی میں آ جاتا ہے تو ہم اسے ایک دم کہہ دیتے ہیں سبحان کو بلائیں عبدالمتین وہ مطین کی طرح ہے تو یہ ہم وہی کہہ جیسے ایسے ہی ہے جیسے آپ نے اس کو اللہ کہہ دیا نعوذ باللہ تو یہ ایک گستاخی کی بات ہے غلطی کی بات ہے اور اللہ معاف کرے کہ یہ آپ نے اللہ کے غلام کو اللہ سے تشبیح نعوذ باللہ انجانے میں دے دی تو یہ کہیں شرک میں نہ آجے ٹھیک ہے تو اس میں غلطی نہیں کرنی بالکل کسی جس کا نام بھی اللہ کے نام پہ ہے اللہ کے نام کے ساتھ جڑکے ہے اس کا پورا نام لینے عبدالمتین عبدالسبحان اللہ باکش بہت اگر کسی کو امرجنسی ہے شارٹ کرنے کی تو اس کو آپ عبدال کہہ دیں لیکن دوسرا نام آدھا آپ نہیں لے سکتے پورا نام اس کا لینے ٹھیک ہے جی اچھا جی اب آتے ہیں جی آج کی کلاس کی طرف ہمیں بتائیں گے جی چنزیب یہ مجھے یاد رہے گا یہ یاد رہے جائے گا ہستے نہیں ہے کسی کے نام پہ اتنا خوبصورت نام ہے چنزیب کا مطلب ہوتا ہے کیا چنزیب والد کا نام ہے چلے ہی ایک ہی بات ہے چنزیب کا کیا مطلب ہوتا ہے چن مکھڑا چنزیب چاند چہرہ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت نام ہے اچھا کل ہم نے کیا سیکھا تھا ایک ایک بات سب بتائیں گے ایک بات بتائیں گے چنزیب ابن چنزیب قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے ہم نے پیسے تو سکھا تھا کہ اللہ کی مخلوق ہے یا اللہ کا کلام ہے اس میں فرق کیا تھا تو اس کا جو نتیجہ وہ یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے ٹھیک ہے جی جزاک اللہ بیٹھیں اب ہمیں وجیب آئی بتائیں گے آپ کا پورا نام کیا ہے وجیب اللہ صحیح وجیب اللہ تو وجیب اللہ آپ بتائیں کہ یہ تو انہوں نے بتا دیا کہ قرآن پاک اللہ کا کلام میں مخلوق نہیں ہے تو کلام اور مخلوق یہ سمجھنے سے کیا فرق پڑتا ہے اگر مخلوق سمجھا جائے قرآن کو یا کلام سمجھا جائے جب ہمیں سمجھ آگئے کہ کلام ہے تو اس میں فلوسفی کیا ہے مطلب جو ہم نے پڑھا لنا کر کے قرآن اللہ تعالیٰ کی تخلیق نہیں ہے یعنی پیدا نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے اللہ تعالیٰ جو خود ہے وہی اسے قرآن میں بیان کی اللہ اللہ کا کلام اللہ کی ذات کا مظہر ہے ہم نے یہ سیکھی تھی دوسری بات کہ قرآن کا جو مین ٹوپک ہے وہ کیا ہے شرک شرک سے انسانوں کو پاک کرنا انسانوں اور جنات کو اللہ کی جو مخلوقات ہیں وہ یہ پیغام لے کر آئے شرک سے توبہ کر لو اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ بناو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھراؤ دو باتیں ہو گئیں جی اچھا جی تیسری بات عبداللہ حد بھائی بتائیں گے پہلے ایسے سکھا رہے ہوں مجھ نہیں مجھ تیسری بات کیا تھی عبداللہ حد قرآن کا مقصد وہ تو ہو گیا نا شرک والی بات تو ہو گئی دیان رکھیں اس میں سب سٹوڈنٹس ہیں یہاں کوئی نازم صاحب نہیں کلاس میں سب سٹوڈنٹس مقصد مقصد آگیا جو قرآن جس مقصد کے لئے اتارا گیا وہ نفاظ کے لئے اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کے نفاظ کے لئے اتارا گیا یہ قرآن کا مقصد ہے اور یہی باتیں انشاءاللہ ہم نے اس میں سیکھنی بھی ہے ٹھیک ہے جی یہ تینوں باتیں تو ہو گئی کلیر اچھا اب ہم آتے ہیں آج کے سبق کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان ان کا مقام ان کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ گویا آپ اس کو اگر تشبیح دینا چاہیں مرتبہ جیسے جیسے زمین سے لے اللہ کے عرش کو ان کا قد چھوٹا ہے تمام تر جو اللہ کی مخلوقات ہیں ان میں افضل ترین جو مخلوق ہیں افضل ترین جو شخصیت ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ اور اللہ تعالی سورہ یسین میں فرماتا ہے اور اگلی بات کیا فرماتا ہے کہ اللہ تعالی جب کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پھر وہ ساتھ ہی کہتا ہے وہ پاک ہے جس کے پاس ہر چیز کی چابی ہے ہر طالع وہ کھول سکتا ہے ہر جیل سے وہ نکال سکتا ہے ہر مشکل سے وہ نکال سکتا ہے وہ اللہ ہے اور تمام مخلوقات میں اس کے سب سے محبوب کون ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے لوگ انہیں پتھر اور وہ صورتحال امیجن کریں کیسی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے جا رہے ہیں اور طائف کے لوچے لفنگے جہلا گلی کے لفنگے جن کو کہنا چاہئے وہ پتھر مار تھوڑی دیر کے لئے امیجن کریں کہ ہم میں سے کوئی ہو اپنے گاؤں میں ہے اور پورا گاؤں پورا محلے کے بچے جوان لفنگے سورے پیچھے بلے کوئی جوتیاں مار رہے کوئی پتھر مار رہے کوئی گالیاں دے رہے کوئی ڈنڈا سوٹا جس کو جو آرہ اور اس کو بھا کے نکلنا پڑ رہا اور لحاظ نہیں کر رہا کوئی خون و خون کر دیتا کپڑے پھار دیتے امیجن کر سکتے وہ تکلیف سلمان وہ جو تکلیف اور وہ جو ایک اگر میں اور آپ ہوتا میں کتنی ذلت محسوس ہوگی شرمندگی ہوگی کہ یہ محسوس کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس قدر محبوب لیکن ازمائش اور تکلیف دیکھ رہے ہیں جو امت کے اندر اصلاح کے لیے امت کی اصلاح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیتا ہے تو آپ سب کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ان کو بدعا اس وقت بھی نہیں دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو ہے نا انبیاء اور رسل کو حضمایا گیا انسانوں میں اور ان میں بھی سب سے زیادہ مجھے حضمایا گیا میں اور آپ جس دنیا میں رہتے ہیں یہ اسباب کی دنیا ہے میٹیریل ورلڈ ہے ٹھیک ہے جب ہم عالم ارواہ میں تھے تو پھر ہمیں ضرورت نہیں ہوتی تھی ایک جگہ دوسری جگہ جانے کے لیے اگر کہیں اللہ نے اجازت دی تو موٹر بائی کی سردی بھی نہیں لگتی ہوگی جنت میں بھی ایسی ہوگا یہاں جو ہے نا یہ میٹیریل اسباب کی دنیا یہاں پر ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے تکلیفوں عزمائش اور فیزیکل سٹیپ سے گزارا ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان فرماتے اور ساتھی سارے لوگ مسلمان ہو جاتے بات ختم ہو جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تکلیف پریشانی نہ ہوتی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان سارے فیزیکل سٹیپ سے گزارا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی اور پورا ٹائم لائن چل رہے ہیں اس کے سارے سٹیپس ہیں اور وہ فیزیکل ورلڈ کے حساب سے سٹیپ ہے جیسے میں اور آپ پہ پہلے چھوٹے ہوتے ہیں کبھی مشکل ہوتی ہے کبھی آسانی ہوتی ہے کبھی پہلے چھوٹی کلاس میں ہوتے ہیں پھر بڑی میں ہوتے ہیں اسی طرح کوئی بھی انسان ہے وہ مزدوری کرتا ہے تو پھر اس کو جو اس کی وجلت ہے وہ ملتی ہے پھر اس سے کوئی چیز خریدتا ہے کام کرنا پڑتا ہے یا کہیں سے کوئی ذریعہ بنتا ہے پھر اس کے پاس پاسے آتے ہیں پھر وہ گرم کپڑے خریدتا ہے سارے سٹیپس ہوتے ہیں اسی طرح اسلام کے قیام کے بھی جو سارے سٹیپس تھے وہ فیزیکل ورلڈ میں اللہ تعالی نے پورے فرمائے اللہ تعالی چاہتا تو وہ جیسے کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ بادشاہ ہے وہ اس کے پاس تمام اختیارات ہیں پھر بھی یہ کیسے ہو رہا ہے کہ دنیا میں اتنا ظلم ہے اللہ تعالی کی زمین پر کہیں پہ بھی اس وقت اللہ کا نظام قائم نہیں ہے تو یہ فیزیکل ورلڈ ہے جو اللہ تعالی سٹیپس ہونے دے رہا ہے سمجھ میں آری بات یہ ویسے جنرل بھی سمجھنے کے لیے ہے کہ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں یہ کیوں نہیں ہو رہا کام اللہ چاہے تو ابھی ہو جائے اللہ تعالی جیسے کن سے کرتا ہے اسی طرح اللہ تعالی نے یہ بھی ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے کہ اس کام کو کرنے کا کون سا ٹائم ہے جب وہ ٹائم آتا ہے تو پھر وہ اقدام ہو جاتا ہے تو جس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی وہ کون سی جگہ تھی اس کا کونٹیکسٹ ہمیں پتا ہونا چاہیے اس کا تھوڑا جیسے ابھی آپ جہاں آپ کہاں بیٹھیں اسلامباد میں بیٹھے ہوئے اسلامباد کا آپ کو پتا ہے موٹا موٹا پتا ہے نا کہ پہلے پاکستان بنا کیوں بنا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہندور مسلمان ہی کٹھے رہتے تھے تو مسلمانوں نے کہا کہ الگ ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ اسلام پریکٹس کریں ٹھیک ہے پھر کراچی پاکستان کا وہ دارالحکومت بنا پھر وہاں سے اسلامباد شفٹ ہو گیا اور اسلامباد اب کیا ہے وہ ریاست آپ کو ہسٹری تھوڑا سا ایک آئیڈیا ہو گئے نا اسلامباد کیا ہے ٹھیک ہے تو مکہ کیا ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی دنیا میں تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مکہ کا کونٹیکسٹ پتا ہے آپ لوگوں کو کچھ ایسے جیسے موٹا سا میں نے بتا دیا ایک دو جملہ میں بتا دیا کہ اسلامباد کی امپورٹنس پتا چل گئی نا تھوڑی سی اور ایڈ کر دیتا ہوں اس وقت پوری دنیا میں صرف ایک ہی ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنائے جس کو حاصل اسلام کے نام پر کیا گیا ہے تو اس لئے یہ پوری دنیا میں اس وقت ایک امپورٹنٹ سب عالم کفر کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے کہ یہ کیوں اسلام کے نام پر بنا یہ امپورٹنس بھی آپ کو پتہ یہ اور ایڈ کرتے ہیں تو مکہ مکہ کیا تھا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہے وہاں خانہ کعبہ تھا ایک بات اور اللہ کا پہلا گار ادھر ہی بناتا اور سیاکو سباک جیسے میں نے بتا ہندو تھے پھر ادھر سے الگ ہوئے کچھ پتا ہے کسی کو نازم صاحب کو بتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑا تھا پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے وہ شہر بس آتا تھوڑا تھوڑا مصطلب جا رہے ہیں اور کچھ آپ کا کیا نام ہے سبحان ہوتا ہے پاک پاک ہوتا ہے اللہ عبدالسبحان آپ کا نام ہونا چاہیے اگر نہیں بھی ہے تو ٹھیک ہے آج سے آپ عبدالسبحانیں اچھا جی نازم صاحب کچھ مکک مکرمہ کے بارے میں ہمیں بتائیں جو آپ کو بتا یہاں سب سٹوڈنٹس ہیں مجھے بھی نہیں آتا میں بھی سٹڈی کر گیا ہوں مکک مکرمہ کے اس میں یہی ہے کہ یہی ہے کہ محفظ رہیم علیہ السلام اور اسماعیل نے گھر تنگیر کیا تھا اللہ کا پرہ ایک یہ ہے اس کے بارے سلام کے جو دنیا میں کونہ مرکز بتائیں ٹھیک ہے یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں اس سے ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے ان سب باتوں سے ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے مارکرم نکل کہاں رکھے تھے اچھا ہم بات یہ کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا اس کی کیا امپورٹنس ہے ٹھیک ہے یہ ہے مکہ ٹھیک یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ایک تو یہ ہے کہ جیسے آپ سب نے بتایا کہ اس کی یہ امپورٹنس ہے کہ یہاں پر کعبت اللہ ہے اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی پہلی تعمیر فرمائی تھی اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کی تجدید تعمیر نو کی تو یہ مرکز ہے دنیا کا سنٹر ہے جس کی طرف تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ کو مرکز قرار دیا ہے سب سے امپورٹنس بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پیدا فرمایا اس سے علاوہ کچھ دیکھیں یہ جو مکہ کے لوگ تھے یہ کون تھے ابو جہل ابو لہب ابو سفیان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو مسلمان ہے وہ بھی وہ کون تھے آپ کہیں گے جی قریش تھے ٹھیک ہے قریشی تھے قریش کے اندر کون سا قبیلہ تھا پتہ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا قبیلہ تھا حاشمی ٹھیک ہے بنو حاشم تھے یہ تو ان کے قبیلیں لیکن اس سے اوپر چلے جائیں تو یہ اولاد کس کی ہیں یہ یہ امپورٹنٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے ابھی میں بتاؤں گا کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں یہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے حکم دیا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو لے کر مکہ کی سرزمین پر چھوڑ دیں کس کو چھوڑ دیں ہاں جی حضرت حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو یہاں چھوڑ دیں تو یہ مکہ کے جتنے لوگ ہیں یہ کون ہے بنی اسماعیل کون ہے بنی اسماعیل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے چاہے وہ کفار تھے چاہے وہ مسلمان تھے جتنے بھی لوگ تھے مکہ کے وہ کون تھے بنی اسماعیل تھے باہر سے بھی کچھ یہود قبائل وغیر آئے بھی تھے یا کچھ تھے لیکن بنی اسماعیل تھے سمجھ آئی بنی اسماعیل اچھا اب یہ کیوں امپورٹنٹ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک اور بیٹے تھے حضرت حضرت یعقوب علیہ السلام ٹھیک ہے جی یہ میں تھوڑا سا حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اساق علیہ السلام میں مکس کرتے تو I think گلتی نہیں کر رہا ویسے آپ نیٹ پر فٹا پر دیکھ لیں حضرت یعقوب علیہ السلام کوئی نیٹ پر دیکھ لیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت اقصائق علیہ السلام نہیں کر رہا لیکن پھر بھی چیک کر لیں شاکت دور کر لینا اچھا ہوتا ہے اچھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو ازواج تھی ایک سے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام اور دوسری ان کے والدہ کا کیا نام تھا حضرت حاجرہ علیہ السلام تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہاں پر تھے یہ کچھ پتہ ہے آپ کو یہ تو آپ کو آگے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہاں چھوڑ دیا مکہ میں چھوڑ دیا تو یہ کہاں تھے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے اور اس ایریے میں یہ جو شام کی سرزمین ہے سیریہ جس کو اس وقت میں کہتے تھے اس ایریے میں شام عراق اور اس کے ساتھ ہی فلسطین یہ جو ایریہ ہے نا اس ایریے میں تھے شام کے ایریے میں سیریہ انگلیش میں کہتے ہیں اور اردو میں شام کی سرزمین حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا دوسرا نام کیا ہے اسرائیل علیہ السلام انگلیش میں بھی اسرائیل کہتے ہیں وہ اور اردو میں بھی اسرائیل علیہ السلام اب آپ دیکھیں یہ کون لوگ ہیں مکہ والے بنی بنی کس کو کہتے ہیں اولاد ٹھیک ہے بنی اسماعیل اور یہاں پہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد جو پلی بڑی اور آگے پھیلی وہ کہاں پہ تھی ہاں شام میں شام کے علاقوں میں مصر عراق شام فلسطین تو مختصرا موٹی بات میں آپ کو جو میں جگہ ہے وہ بتاتا ہوں جہاں پہ یہ ہسٹری ساری چل رہی ہے فلسطین کے سرزمین میں کہاں پہ فلسطین کے سرزمین میں اب آپ دیکھیں کچھ سمجھ میں آ رہی ہے کہ مکہ کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں نے نبوت اور رسالت تمہاری اولاد میں لکھ دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی یا رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے باہر نہیں آیا سمجھائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں کون ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اس طرف حضرت یعقوب علیہ السلام پھر ان کے اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام اچھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد یہاں پہ کون سے نبی آئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی بنی اسمائیس نبوت اسے صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسمائیس کے پاس زیادہ لائے ہاں جی یہ عبداللہت کلاس میں بیٹھے تانگیں نیچے کریں نبوت جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسمائیل علیہ السلام کو مقام بھی دیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام ان کو رکھا فلسطین اور شام کی سرزمین میں ٹھیک ہو گیا لیکن حضرت اسمائیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی مقہ میں اور حضرت اسمائیل علیہ السلام کی اولاد میں اس کے بعد نہیں آیا فوراں بعد نہیں آیا ٹھیک لیکن بنی اسرائیل میں کیا ہوا بنی اسرائیل میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری فرما دیا اس قدر کہ ایک علاقے اور ایک بستی میں ایک نبی اور دوسرے علاقے دوسرے بستی میں دوسرے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا ذات تھے یا بھتیجے تھے غالباً حضرت لوت علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا محشیمہ فرمائے ٹھیک ہے حضرت لوت علیہ السلام بھتیجے تھے غالباً یا چچا ذاتے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اس کے بعد ایسے ہوتا تھا کہ وہیں پہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا ٹھیک حضرت دعود علیہ السلام تھے ان کے بیٹے کون تھے حضرت سلمان علیہ السلام ان کے فوراً بعد ایک نبی اگر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ فوراً اگلے نبی بھیج دیتا تھا سلسلہ ایک تو رکا نہیں اور ایٹا ٹائم ملٹیپل نبی بھی ہوتے تھے اور کون سے ملٹیپل نبی ایٹا ٹائم کا ہم سب کو پتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی حضرت حارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام دونوں ایٹا ٹائم اسی طرح یعنی ایک علاقے اور بستی کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد اس دور میں تو بستیاں بھی چھوٹی ہوتی ہوں گی کہ مثلا یہاں پہ ایک نبی ہے اور پرے پنڈی میں یا کسی اور علاقے میں دوسرا نبی اور وہ ڈیریکٹ نبی کا مطلب یہ ہے ڈیریکٹ اللہ تعالیٰ کے حکامات بندوں کو پہنچا رہے ہیں اس قدر ٹریننگ اس قدر اللہ تعالیٰ پیار دے رہے ہیں اور کتنا پیار دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بنی اسرائیل وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں ایسی نعمت دی تھی کہ تمہیں فضلت تمہیں میں نے تمام جہانوں پہ فضیلت دے دی تھی انسانوں پر فرشتوں پر چرین پرین پر اور تمام جہانوں پر کہا دیا اللہ تعالیٰ نے اتنا پیار سمجھائی اور ادھر کیا ہوا ادھر بالکل خموشی ادھر بالکل خموشی اور ادھر اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ پیار دیا بنی اسرائیل کو سمجھائی اب یہ کانٹیکس سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے جہاں پہ قرآن کہ جو آج ہم سورت پڑھیں گے اس کانٹیکس میں وہ میں گیسا آپ سے کر رہا ہوں گا کونسی پڑھیں گے ناظم صاحب کو صرف پتہ ہے اچھا تو وہاں پہ یہ ہو رہا ہے ہوتا رہا اس قدر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا پتا ہے اللہ تعالیٰ نے کیسے دیتا تھا لارڈ اللہ کا پیار دیکھے کہ ان کو نہ سہرہ میں دربدر ہونا پڑا سب کو وہ واقعہ پتا ہے تو انہوں نے کہا پانی کہاں سے پیئیں گے کھائیں پیئیں گے کہاں سے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اکم دیا کہ پتھر پر عصا مارو اور بارہ قبیلے تھے ان کے اور بارہ چشمیں جاری کر دیئے بارہ قبیلے کیوں تھے ویسے بارہ کیوں تھے قبیلے پتہ ہے کسی کو کس کے کون کون سے پیٹے تھے کسی کا نام پتہ ہے مشہور اب پتہ سب کو ہوگا پتہ سب کو ہوگا ابھی میں بتاؤں گا تو یہ دیکھا ہم نے ٹکڑوں میں پڑا ہوتا ہے قرآن آپ سب کو پتہ ہے لیکن ہمیں یہ سارا وہ کونٹیکس نہیں پتہ ہوتا یہ کیا پکچر چل رہی ہے اور ہمارا کیا رول ہے یہ دیکھنا ابھی اس سٹوری میں ہم کہاں پہ ہیں ابھی ہم بھی آئیں گے دیکھنا وہ ہم کوشش کریں گے کہ میں تھوڑا سا وہ روک سکوں اور وہ ہم آخر میں آئیں تاکہ سب کی وہ کروسٹی آخری کلاس تک برقرار رہے لیکن اس سٹوری میں ہم بھی ہیں کہیں پہ عبداللہ حد بھی ہیں وجی اللہ بھی ہیں کون تھا عبداللہ حد وہ عبدالصبحان سلمان عویس تصیف چند مکھڑا چند زیب اچھا خوبصورت نام ہے یہ پیار سے کہا میں نے پیار سے کہا ایک ہی بات ہے کوئی بات نہیں اپنے باپ کے نام سے پچانا جانا اچھی بات ہے مجھے اکثر لوگ نصیر بھائی کہتے ہیں اچھا تو کیا بات ہو رہی تھی نکل لی گیا ہاں بارہ چشمی سٹوری سب کو پتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے گیارہ بھائی تھے ٹھیک ہے کیارہ بھائی تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کس کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام یہ میں نے الٹا تو نہیں کر دیا حضرت عساق علیہ السلام کے بیٹے تھے دیکھا نہیں آپ نے نیٹ سے نہیں پھر میں نے الٹا کر دیا نا اس کا مطلب ہے پھر اس کا مطلب حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا اسرائیل کا اسرائیل تھا چیک کر لیں آپ یہ نیٹ کسی کا نہیں چل رہا یہ ذرا چیک کر لیں گلتی نہ ہو جائے اچھا جی سمجھ تو آگی نا بات آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو گیارہ بھائی تھے ٹوٹل بارہ بھائی تھے اور بنی اسرائیل اس لئے کہا جاتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا اسرائیل اس لئے بنی اسرائیل ہیں اور وہ جو بارہ بیٹے تھے ان بارہ بیٹوں سے وہ بارہ قبیلے چلے خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کون تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے حضرت سلمان علیہ السلام بنی اسرائیل حضرت داود علیہ السلام بنی اسرائیل حضرت شمائل علیہ السلام بنی اسرائیل حضرت شمون اس طرح بہت نام آتے ہیں بہت انبیاء تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل تھے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آ کر کچھ ہوتا ہے انہوں نے بڑے ظلم کی حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ کون تھے وہ بھی بنی اسرائیل انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا وہ سزا والی بات تھی میں پوری کرلوں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آتے ہیں سزا اللہ تعالیٰ نے کیسے دیتا تھا کہ وہ سہرہ میں اور پانی کہاں سے اللہ تعالیٰ نے سہرہ میں چشمیں جاری کر دیئے کھانا کا سہرہ میں تو فصل نہیں ہوتی فصل نہیں ہوتی ماں پہ کھیتی باڑی نہیں ہوتی کچھ نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لو جنت کا کھانا یہ سزا ہو رہی ہے سہرہ میں دیکھ رہے ہیں اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو لاد دیا پیار دیا اور پھر آتا ہے روایات میں کہ بادل کا سایہ بھی رہتا تھا ان کے اوپر بڑا اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کو بہت اللہ تعالیٰ نے پیار اور ڈھیل دی لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے انبیاء کو قتل کیا حضرت یہاییہ علیہ السلام کو قتل کر دیا اور جو بھی نبی آتا تھا انہی میں سے ہوتا تھا ان اس کی تقزیب کرتے تھے اس کا مزاق اڑاتے تھے ان کی بات نہیں مانتے تھے اور پھر وہ بقاعدہ بتوں کی پوجہ بھی انہوں نے کی وہ بچڑے کو جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بچڑا بنا کے نوزو باللہ اس کی پوجہ شروع کر دی تھی اس قدر لیکن پھر کیا ہوا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو جیسے اللہ تعالیٰ اب جیسے کوئی بچہ ہوتا اس کا بہت لار دیتے رہیں دیتے رہیں دیتے رہیں بہت پیار دیں وہ اتنا سر پہ چڑ جائے ویسے تو کوئی بات مانتا ہی نہ ہو ایک دن باپ کو بھی تھپڑ نکال کے مار دے اتنا سر پہ چڑ جائے ہم اپنے کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں کہ یہ ہماری لیمٹ ہوگی نا پھر باپ کی بھی لیمٹ ہوگی باپ کہے کہ بس اب ختم بوت ہو گیا تمہارے ساتھ ٹھیک ہے اس کو کہے اب تو نکل یہاں سے بہت میں نے تجھے لار دیا اب کوئی لحاظ نہیں سمجھاری بات تو یہ تو ہمارا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کے وہ انبیاء کو قتل کرتے رہے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء کو بدتمیزی ان کے ساتھ گستاخی اور ان کو بات نہ ماننا اللہ قتل تک انہوں نے کیا ایک نہیں کہ ای انبیاء کو حتیٰ کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب وقت آیا تو انہوں نے اتنی بڑی بات کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بطور موجزہ پیدا کیا انہوں نے نعوذ باللہ تومت لگا دی کہ حضرت مریم علیہ السلام نے نعوذ باللہ بدکاری کی ہے زنا کیا نعوذ باللہ منزالے کی الفاظ بھی موں سے نکالتے ہوئے زبان کامپتی ہے لیکن انہوں نے کھل عام یہ الزام بطان لگا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ پہ حضرت مریم علیہ السلام پہ اب انسان سوچتا ہے ہمارے سب کے ذہن میں آتا ہے کہ کوئی بھی اس کو کیا سمجھ آئے گی کہ یہ کہاں سے آیا ہے بچا جب باپ ہی نہیں ہے تو چلو ٹھیک ہے شیطان نے ذہن میں ڈال دیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ایسے نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے حجت جو ہے نا وہ تمام کی کیا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نوملود تھے حضرت مریم علیہ السلام کو فرمایا کہ جب بھی کوئی تم سے پوچھے تو تم نے کہنا ہے کہ میں خموش ہمیں بول نہیں پا رہی یا میرا چپ کا روزہ ہے بچے کی طرف اشارہ کر دینا ہے تو انہوں نے بچے کی طرف اشارہ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نوملود ہیں نوملود ہیں پیدا ہوتے ہی کلام شروع کر دیا کہ مجھے اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں ٹھیک ہے سمجھا رہی ہے تو اب وہ ثابت ہو گیا نا اب جو ہے جس کے لئے دل میں تھوڑی سی بھی عقل سمجھے وہ کم از کم یہ تو کرے نا وہ کم از کم یہ تو کرے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ عزمان لیتا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قدر انہوں نے ظلم کیا تھے تو اللہ تعالیٰ نے عزمائش بھی بڑی ڈالی نا کہ اس کو مانو تو اب اس دو وقت میں ہونا کیا چاہیے تھا بجائے تعمت لگانے کے اپنی جو بکواس ہے وہ بند رکھتے اور اللہ سے مانگتے کہ یا اللہ کیا حق ہے ہمیں بتا لیکن وہ اپنی زد میں ہڑے رہے اور بوتان بازی میں حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر نوزباللہ بوتان دربوتان لگاتے رہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد میں پھر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اسمان پہ اٹھالے تو بعد میں انہوں نے پھر عیسیت آگئی تو عیسیٰوں نے کچھ اور ہی الزام کر دیا ایک الگ بات ہوگی بہرحال اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے یہ کیا تو بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے اپنی نبوت کے جو پیغام تھا اس کی ترسیل کی لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا تو انہوں نے ایک تو بات نہیں مانی ساتھ میں انہوں نے یہ کیا کہ آخر کار انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم ان کو بھی نعوذ باللہ قتل کریں گی اب یہاں پہ جو ہے نا اب اللہ تعالیٰ نے کا بس بہت ہو گیا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا لیکن جو اس میں سب سے پیش پیش تھا اللہ تعالیٰ نے اسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں کروا کے ان سے یہودیوں سے ہاتھوں قتل کروا دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پہ اٹھا لیا ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں اوپر آسمانوں میں اللہ کے حضور اپنے جسم مبارک کے ساتھ موجود ہیں روح نہیں جسم مبارک کے ساتھ موجود ہیں یہ سٹوری بھی میرے اور آپ کے ساتھ اینڈ میں کمپلیٹ ہوگی جہاں پہ ہمارا ذکر ہے وہاں پہ پھر حضرتی صلی اللہ علیہ السلام کا بھی ذکر آئے گا کہ وہ سٹوری کیسے کمپلیٹ ہو رہی ہے یہاں پہ پھر ہوگی بس اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اب تم نے بوت کر لیا بس اللہ تعالیٰ نے کیا کہا جیسے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کہہ دیا تھا کہ جا نکل جا توراندہ درگاہ ہوا آج سے تو مردود ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اتنا لاد دیا تھا خبیب ان کو اتنا لاد دیا تھا کہ وہ حد سے جب گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا باس اب صرف یہ نہیں کہ لاد ہی نہیں بس جاؤ تم مردود ہو اللہ کے غزب کا شکار ہوئے وَبَعُوا بِغَزَبٍ مِّنَ اللَّهِ اللہ نے کہا اب یہ میرے غصہ بھی دیکھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے بالکل ریجیکٹ کر دیا دھتکار دیا اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم اللہ کی سنت کو تبدیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھو گے اللہ تعالیٰ ٹائم دیتا ہے لاد دیتا ہے بہت موقع دیتا ہے جب وہ موقع ختم ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ایسے ختم کر کے مردود کر دیتا ہے پہلے کس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا تھا سب سے جنات کے ساتھ جنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور ان کو موقع دیا کہ تم خیر اور شر میں سے جو بھی چوز کرو زیادہ تر جنات نے کیا کیا شر کو چوز کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فنش کر کے ہٹا کے پریزنٹ رکھا جنات موجود ہیں آج بھی لیکن پھر ان کی جگہ نئی مخلوق پیدا فرما دی انسان اور جنات میں جو ٹاپ پہ تھا اس کو کہا کہ اب ان کے اندر تکبر اور کفر اور وہ سب کچھ آ چکا تھا تو جو بڑا نیک ہو چکا تھا اور اس کے اندر نیکی کا تکبر آ چکا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو ان سب جیسے وہ ان کے اندر زیادہ تر شیطنت تھی یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تھی اتنی بڑی اس کے اوپر عزمائش آئی کہ اب تم اپنینٹلی اللہ تعالیٰ نے کیا شو کیا کہ یہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے جنات اور انسان مٹی سے پیدا کیا گیا آگ اور مٹی میں سے آپ کس کو کہیں گے سپیریئر جنات آگ کو سمجھتے تھے ٹھیک ہے مٹی کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر تو پاؤں رکھ کے چلتی ہے مٹی سے تو اس نے تکبر کیا اس نے کہا کہ مجھے تمہیں آگ سے پیدا کیا اس کو تمہیں حکیر گارے مٹی سے کیچڑ سے پیدا کیا میں اس کو کیسے تازیمی سیدہ کروں اس نے تکبر کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا اور انسانوں کی باری آگی پھر انسانوں میں بھی وہی بات ہے کہ ہسٹری ریپیٹ ہوئی پہلے کو چھوڑیں آخری جو چپٹر ہے انسانوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آنورز اس میں بھی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو اولادیں تھیں ان میں سے ایک کو بہت زیادہ پیار دیا لار دیا لیکن وہ جس طرح ہم اپنے اس میں کہتے ہیں نا کہ اگر ہم کسی کو کہیں کسی بچے کو بہت لار دے تو وہ سر پر جیسے چڑ جاتے ہیں تو وہ کیا ہوا کہ نعوذ باللہ اللہ کے گستاخ ہو گئے اور کھل کے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑنا شروع کر دیا حتیٰ کہ اللہ کے میسنجرز کو اللہ کے بھیجے ہوئے بندے کو نعوذ باللہ قتل تک انہوں نے کرنا شروع کر دیا حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہ تعمت بھی لگائی اور پھر ان کو قتل کرنے کا بھی منصوبہ بنائی ہے تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل ریجیکٹ کر دی اب ریجیکٹ کیا تو کیا ہوا پھر درمیان میں تھوڑی سی بریک آئے جس میں یہ عیسیت پھلی پھولی تو وہ بھی شرک کی طرف چلے گئے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان تو لیا لیکن وہ غلو میں چلے گئے محبت میں اتنے آگے چلے گئے کہ انہوں نے کہا نعوذ باللہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ من ذالک سب لوگ بولے ہیں نعوذ باللہ من ذالک ٹھیک ہے یہ اتنی بڑی اور سخت بات ہے نعوذ باللہ ایسے ہے جیسے اللہ کو غلی دینا اسی طرح یہ اس کونٹیکسٹ میں یہ بات نوٹ کر لیں سلمان کے جو کرسمس کہتے ہیں ہپی کرسمس یہ وہ نعوذ باللہ یہ سب شرکی ہے نعوذ باللہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کو غلی دے رہے ہیں ہم لوگ اللہ معاف کرے اس طرح کے کسی تیوار میں شامل ہونا یہ جو بھی تھوڑے دیر پہلے بات ہو رہی تھی یا اس کو اپریشیٹ کرنا یا ان کو کہنا ہماری یہ جو مسئی برادری کے خوشیوں میں شریک ہے نعوذ باللہ جماعت والے بھی آپ آج کلوں میں لگے ہیں اللہ معاف کرے یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کو غلی دی جا رہی ہے اور آپ اس کی عمایت کر رہے ہیں نعوذ باللہ منزالک اب یہ ہوا کہ یہاں جو پوری سٹوری چلی تھی اتنے انبیاء ہزاروں انبیاء اور رسل یہاں پر آئے ہزاروں انبیاء اور کچھ رسل تو اب وہ ختم ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کر دیا بنی اسرائیل کے اوپر ٹھیک ہے اس میں انبیاء اور رسل اس لیے میں کٹا نہیں مارا لیکن آخر میں جب وہ سب نافرمان رہ گئے تو اللہ نے ان کے اوپر مار دیا کٹا اب یہاں پہ اتنا سارا گیپ آیا تھا ہزاروں سال گزر گئے تھے مکہ میں کیا ہو رہا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام توحید کا پیغام لے کر رہے تھے اللہ کے سوا قول لا الہ الا اللہ تفلیوں کے اللہ کے علاوہ کوئی مابود نہیں ہر نبی کا یہ پیغام تھا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ قلیم اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ اسماعیل آدم صفی اللہ لا الہ الا اللہ اسماعیل زبیہ اللہ ٹھیک ہے زبیہ اللہ بھئی کا نام اصل میں اسماعیل ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لکب تھا نہیں آپ کا تو اچھا نام ہے اچھا اب یہاں پہ اتنا گی پایا تو ان کا مذہب کیا تھا مکہ والوں کا شرک تھا لیکن شرک آ گیا تھا اصل مذہب شرک تو ہمارے اندر بھی آ گیا لیکن ہم سب مسلمان ہیں تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے یعنی ابراہیمی مذہب تھا ان کا بھی وہی دین تھا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام لے کر آئے تھے لیکن اتنا گیپ آ گیا تھا کہ اس کے اندر جہالت آ گئی تھی کیا آ گیا تھا یہ امپورٹنٹ ورڈ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس دور میں آئے تھے زمانہ جاہلیت میں تو یہ کیا تھا یہاں پہ نہ کوئی نبی آیا نہ کوئی رسول آیا نہ کوئی کتاب آئی نہ کوئی صحیفہ آیا تو اب وقت گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا تو جیسے یہاں پہ ہوتا ہے کسی کا کوئی مسئلہ حال نہیں ہو رہا تو وہ کسی پیر کے پاس چلا گیا تو اس کو شیطان نے گمراہ کر دیا اس کو لگا کہ میرا مسئلہ یہاں سے آل ہو گیا کوئی کسی جادوگر کے پاس چلا گیا جادوگر نے کوئی شیطانی ٹوٹا ٹوٹا کیا تو وہ اس کو لگا کہ میرا مسئلہ یہاں سے آل ہو گیا اس نے اسی کو دین بنا لیا یہ سب کچھ نعوذ باللہ وہ دین بناتے گے حتیٰ کہ بتوں کی بقاعدہ انہوں نے پوجہ شروع کر دی اور کعبت اللہ کے اندر کتنے بت تھے تین سو ساٹھ بت وہاں رکھ دیئے جہاں جو اللہ کی وعدانیت کا مرکز تھا دنیا کے بت قدومے پہلا وہ گھر خدا کا جو تھا ہی اللہ کا گھر جس کا مقصد ہی وعدانیت تھی اللہ کی وعدانیت وہاں انہوں نے بت رکھ دیئے اب یہاں پر کیا ہوتا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتے ہیں بنی اسماعیل میں سے اور اب یہ جو امت ہے یہ کیا تھی یہ کون سی امت تھی افضل افضل کیا ہوتا ہے جو سب سے بہتر آلہ اور اب یہ کیا ہوئی اب یہ افضل تو یہاں پہ ختم ہو گئے اس کے بعد پہلے تھے اب نہیں ہے یہ کیا ہوئی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا پتہ کسی کو وہ سب سے افضل تھے ان کا رینک ہم نے بڑا کیا تھا لیکن تمہیں کیا بنائے خیر تمہیں سب سے خیر بہتری کرنے والا تم سب سے بہتر ہو رینک نہیں دیکھیں فضیلت میں اور خیر میں فرق ہے مثال کے طور پر یہاں تین بندے میں بٹھا دیتا ہوں ایک کو کہتا ہوں یہ تمہارا ہیڈ ہے یہ کام کروانا ہو سکتا ہے ہیڈ جو وہ خود سب سے کام چور ہو باقیوں سے کروا رہا ہو ہوتا ہے نا لیکن جو کوئی اور اس کے ساتھ ہوگا وہ زیادہ ہیلپ کر رہے آگیا کہ اٹھ کے کام کر رہے چاہیے بھی رکھ رہے فلاں بھی کر رہے خدمت بھی کر رہے تو ایک افضل ہے دوسرا خیر ہے ٹھیک ہے تو اب سمجھ آرہی ہے نا بات اللہ کے ہاں میں رینک کسی کا زیادہ ہو پھر بھی وہ مطلب ضروری نہیں ہے کہ وہ تو لیکن جو خیر زیادہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میں زیادہ وہ ہے تو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا خیر امت ٹھیک ہے جو نکالے ہی پاک کی ساری دنیا کے لیے ہیں تم نے نیکی کا حکم دینا ہے برائی سے رکنا ہے اچھا یہ جو بات اب ہم آتے ہیں آج کے سبق پہ کوئی بتائے گا جی کون سا سبق ہم پڑھیں گے آج صحیح ہے کہ عزت عبرائن علیہ السلام کی بیٹی عزتی صحیح ہے صحیح ہے آچھا ٹھیک ہے تو حضرت جاکوب علیہ السلام کا نام اسرائیل ہے یہ بھی دیکھ لیں اسرائیل کس کا لقب تھا حضرت جاکوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل یا حضرت عصاق حضرت جاکوب کا ہوگا سوال کیا جی اسی سے ریلیٹیڈ ہے یا وہ ابھی نہیں وہ سوال جو آپ کا سیشن اینڈ میں ہے وہ عبداللہ حد پہلے کا سوال کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی آئی تھی اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آ رہا ہوگا وہ زیادہ میں نے پھر حضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام بلکل حضرت عصا علیہ السلام بھی وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو تھا اسی کو لے کر چلے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو لوگ تھے انہوں نے انبیاء کو قتل کر دیا تو اس لفظ قتل کی جگہ شہید کہنا زیادہ بہتر نہیں ہے کیونکہ ہم پڑے تھے سر کے پاس تو انہوں نے ہم نے کہہ دیا کہ انتقال ہو گیا انہوں نے ہمیں بہت ڈانڈا کہ یہ احترام کے خلاف ہے آپ وصال کہہ دیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قتل کا لفظ یوز کیا ہے انبیاء کے لیے کہ وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے حضرت عقوب علیہ السلام کا حضرت عقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا تو شہید کر دیتے تھے بتائیں جی کوئی گیس کریں جی کون سی صورت پڑیں گے نہیں جی سورہ محمد جی اور کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے وقت سے ریلیٹڈ کچھ بات ہم پڑیں گے صورت کوئی گیس کریں عبدالسبحان کا لگتا ہے پتا ہے ان کو کان میں بتا رہے ہیں بتائیں جی عبدالسبحان آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال میں پیدا ہوئے تھے دنیا میں تشریف لائے تھے اس سال کو کیا کہتے ہیں کون بولا ہے آپ بولیں عام الفیل کون سا سال عام الفیل ہاتھیوں والوں کا سال ہاتھیوں والا سال تو کون سی صورت پڑیں گے سورت الفیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال میں اس دنیا میں تشریف لائے بہتا عام الفیل اس سال میں کیا ہوا تھا ناظرہ بھی پڑھ لیتے ہیں اس میں ہم غلطی کرتے ہیں توہاں پڑھ دیتے ہیں وہ نہیں پڑھنی توہاں کو موٹا کر کے تھوڑا سا پڑھنے توہ 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 توہاں نہیں پڑھنا غلط ہو جائے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شاباش بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم ترى كيف فعل ربک بأصحاب الفیل بی اصحاب الفیل ألم يجعل کیدہم فی تظلیل وَأَرْسَلَ عَلَيْهِم وَأَرْسَلَ عَلَيْهِم قَيْرًا عَبَابِيل ترتیل ماشاء اللہ سب کی اچھی ہے طَيْرًا پر کسی نے بھی گناہ نہیں کیا ماشاء اللہ سب کی اچھی ہے طَيْرًا عَبَابِيل طَيْرًا عَبَابِيل تَرْمِيْهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّل تَرْمِيْهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّل مِّن سِجِّل مِّن سِجِّل فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُول فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُول زبردست ماشاء اللہ اچھا جی اب اس کو ہم تھوڑا سا ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے کسی فیل کے شروع میں مختلف کونٹیکسٹ ہوتے ہیں لیکن موٹی سے سمجھنے کی بات ہے آ لگ جائے تو کیا ہو جائے گا سوال بن جائے گا اور لا کا مطلب کیا ہوتا ہے نہیں اور لم کا کیا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں یہ سب کو پتا ہے تو آ لم کیا بن جائے گا کیا نہیں کیا نہیں ٹھیک ہے کیفہ ہم نے کل ڈسکرس کیا تھا کیفیت ٹھیک ہے کیفیت سیچویشن کیسا ٹھیک ہے کیسا حال فیل کیا ہوتا ہے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں فیل کام ہوتا ہے فعالہ کام کیا ٹھیک ہے ہاں تارہ اس کو کس سے قریب ترین اردو کا ورڈ کو بنے گا راہ اس میں بھی آتا ہے سورہ ماہون میں بھی آتا ہے کیا تُو نے نہیں دیکھا ٹھیک ہے تارہ سے تکناہا بھی یوں بھی یاد کر سکتے ہیں چلیں لیکن وہ راہ اسل ورڈ ہے ای تا کیا تُو نے دیکھا تا تو اس ورے لکھا ہے کہ تُو تارہ تارہ کیا بنے گا ہاں اور یہ سنگل ہے جیسے اردو میں اگر ڈیریکٹ ٹرانسلیٹ کریں تو تُو نے دیکھا ایک بندے کے لیے تُو ہوتا ہے ایک تم ہوتا ہے ایک سے زیادہ ٹھیک ہے آپ ہوتا ہے آپ سب بیسے ہم ادبن ایک کو بھی آپ کہتے ہیں لیکن اس طرح سے اچھا جی تو اب سب پڑھیں گے اَلَمْ اَلَمْ کیا نہیں کیا نہیں کیا نہیں تارہ تارہ آپ نے دیکھا آپ نے دیکھا کیفہ کیفہ کیسا حال کیسا حال کیا کیفیت فعلہ کام کیا کام کیا فعل فعل کیا ہوتا ہے کام کس نے کیا رب 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 کون اللہ ایک اللہ کا نام کہیں پہ آتا ہے اللہ کہیں پہ آتا ہے رب کہیں پہ اللہ اللہ use کرتا ہے رحمان تو یہاں پہ رب use کیا ہے رب کس کو کہتے ہیں پالنے والا رب اللہ اللہ نے ایک اور جگہ پہ use کیا ہے انسانوں کے لئے کسی کو پتہ ہے رب العالمین تو اللہ 這 اللہ نے اپنے لئے استعمال کیا ہے نا انسانوں کے لئے ایک رب کا مختلف اور بھی جگہ پہ ہوا ہوگا جو ابھی مجھا یاد آ رہا ہے اے ہمارے پروردگار ہمیں پالنے والے ہمارے دونوں والدین پر ایسے رحم فرما جیسے ربا یانی ربا یانی جیسے میرے وہ رب اگر اس کو اس طرح سے سمجھ آئے نا رب یعنی جیسے انہوں نے میری پرورش کی تو والدین کیا کرتے ہیں پرورش کرتے ہیں پرورش کرنا کیا ہوتا ہے وہ پیدا ہوا بچہ اس کو دودھ پلایا اس کے کھانے کا اس کے لباس کا اس کی سردی گرمی کا بیماری کا تعلیم کا ہر چیز کا چھت کا خیار رکھتا ہے ہر چیز یہ ہوتا ہے رب والدین نے جیسے میرا میری پرورش کی پرورش تربیت نہیں ہوتی پرورش میں سب کچھ ہوتا ہے کھانا پینا چھت لباس تربیت تعلیم سب کچھ ٹھیک ہے تو اب یہاں پر جب آپ ایسے قرآن پڑھ لے ہونا تو آپ نوٹ کریں کہ یہاں پہ اللہ نے کیا ورڈ یوز کیا ہے جب وہ اللہ نے اللہ کا ورڈ یوز کیا ہو تو اس میں سب آ جاتا ہے اللہ تعالی کیا ہے بتائیں جی نام لیں گے جی رحمان ہے رحیم ہے کریم ہے غفور ہے غفار ہے ستار ہے رزاق ہے قادر ہے حفیظ ہے علیم ہے لطیف ہے خبیر ہے تمام تر اللہ تعالی کی صفات آ جاتی ہیں لفظ اللہ میں ٹھیک ہے تو لیکن کہیں کہیں اللہ تعالی کوئی خاص اپنی صفت بتاتا ہے تو یہاں پہ اللہ تعالی کہہ رہا ہے وہ جو تمہیں پالتا ہے وہ جو تمہیں ساری چیزیں تمہارے سارے میٹر سنبھالتا ہے تمہارے سارے معاملات سنبھالتا ہے جو ساتھ میں کیا ہے کہ جب لگ گیا انڈ میں ہاں کہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کی چیز جیسے کہ کسی کہ یہ اردو میں سمجھنے کے لئے ہسان ہے ٹھیک ہے یہ گلاس میں کہتا ہوں کہ دفتر کہ ہے ٹھیک ہے یہ موبائل وجیہ اللہ کہ ہے ٹھیک ہے جی یہ سپارہ چنزیب کہ ہے ٹھیک ہے جی ناظم صاحب کو ان کا نام بہت کیوٹ لگتا ہے اچھا تو اسی طرح رب کہ آپ کہ ہے رب ٹھیک ہے اللہ آپ کہ ہے علم تارہ کیا نہیں تارہ آپ نے دیکھا کیفہ کیسی کیفیت کی فعلہ کی ایکشن کیا رب کا آپ کے رب نے آپ کے پالنے والے نے جو آپ کے سارے میٹر سنبھالتا ہے بی اسحاب الفیل بی ساتھ بی ساتھ صاحب کیا ہوتا ہے صاحبی کیا ہوتا ہے صاحبی ٹھیک ہے اسحاب اس کا ملٹیپل ہو گیا ساتھی ٹھیک ہے الفیل کیا ہوتا ہے اسہ سب کو پتا ہے ہاتھی کو کہتے ہیں اسحاب الفیل کون ہو گئے ہاتھی والے جن کے پاس ساتھی تھے ہاتھیوں کے ساتھی یا جن کے ہاتھی ساتھی تھے ٹھیک ہے اب آپ کو کوئی ترجمہ کر سکتا ہے اس طرح لفظی کرنا ہے کہ کس کے ساتھ وہ تو آتا ہے آپ کو مجھے پتا ہے آپ کریں آپ کا کیا نام ہے زین اللابدین ماشاءاللہ کیا ہم کام کیا ہم چھاب باش اس میں اگر کسی کو کوئی ورڈ بھول رہا ہے تو اپنے نوٹ بک پہ نوٹ کر لیں کل اسی طرح ہم رینڈم پھر سنیں گے اسی طرح لفظی کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جی کون پریکٹس کرے گا شمائل ابھی نہیں بعد میں آپ کرا دے نا ان کو ٹھیک ہے یہ سب کو یاد ہونا چاہیے ٹھیک ہے شمائل ان چارج بھی بن گیا اور شمائل مونیٹر بھی بن گیا ہے ٹھیک ہے نہیں استاد نہیں بنا مونیٹر بنایا اچھا جی پھر دوبارہ آ گیا آ کیا لم نہیں جال کیا ہوتا ہے جالہ بنایا ہاں بنایا اس کا کوئی اردو میں قریب ترین کسی کو یاد آ رہا ہے جائر نہیں جالہ یاد رکھ لیں بنایا ٹھیک ہے علم یجال یا شروع میں لگیا ان کو بنا دیا تجال اگر لگے گا تو کیا ہوجائے گا آپ کو ہاں تو یجال ان کو ٹھیک ہے اور اجال ہو تو مجھے ہاں تو علم یجال کیا نہیں ان کو بنا دیا کی دہم کی دہم کی دہم کا مطلب ہوتا ہے تدبیر دال آ رہا ہے تو تھوڑا ملتا ہے جلتہ بنا لیں کسی طرح تدبیر یا چال ان کی جو بھی ان کا پورا پلین تھا کی دہم ان کی جو شرارت تھی ان کا پلین تھا فی میں تظلیل اور اگر دال ہوتا یہاں پہ تو دلیل زلالت ہاں وہ پھر ہوتی زلت تدلیل وہ زلت سے ہوتا ہے جیسے زلیل ہو جانا ہم نہیں کہتے ٹھیک ہے تو تدلیل وہ ہو جاتا ہے جو دال کے ساتھ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے زلت یعنی شرمندگی ٹھیک ہے انسلٹ اور یہ زود کے ساتھ ہے یہ کیا ہے ہم اسے کہتے ہیں نا کہ زلالت اور اندھیروں سے نکالا گیا ٹھیک ہے گمراہی اور زلالت اکثر ساتھ ساتھ یوز کرتے ہیں یہ زود والا زلالت ہوتا ہے یعنی کہ گمراہی ٹھیک ہے گمراہی یعنی رستہ بھول جانا بھٹک جانا کام خراب یعنی غلط ڈیریکشن میں چلے جانا یہ ہوتا ہے تظلیل گمراہی اب اس کو سمجھیں علم یجعل کیا نہیں یجعل ان کو بنا دیا قیدہ ان کی تدبیر یا ان کے چلاکی ان کے منصوبے کو فی تظلیل گمراہی یعنی ان کا پلین اللہ نے سارا چوپٹ کر دیا خراب کر دیا یہاں پہ ایک بڑے مزے کی بات ہے اللہ تعالی نے سورت الفاتر بعض وفاظ ہوتے ہیں نا ان کو آپ وہ بتائیں سورت اور اس کے آیت بتائیں تو وہ سنا دیتے ہیں تو یہاں تو نہیں ہوں گے لیکن بہرحال سورت الفاتر آیت نمبر ترتالیس میں اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئِ اِلَّا بِأَحْلِي اللہ نے ایک رول بتا دیا جو چیز قرآن میں آ جائے اور وہ قرآن کی دوسری آیت سے منسوخ نہیں ہوئی کچھ آیات کو اللہ تعالی نے بعد میں منسوخ فرما کے اس کے جگہ نے حکمات دے دیئے تو جو نہیں ہوئی جو قرآن میں چیز آ گئی وہ اٹل ہے وہ رول بن جاتا ہے وہ پھر کبھی کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا اس کے خلاف اس کے حجت میں اس کی ٹیڑ میڑ میں کوئی چیز نہیں آ سکتی وہ رول بن جاتا ہے اللہ تعالی نے اپنے رول بتائیں ٹھیک ہے اچھا تو اللہ تعالی نے یہ رول بتا دیا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئِ اِلَّا بِأَحْلِ کہ جو بھی الٹی تدبیر کرے گا وہ ہمیشہ اس پہ الٹی پڑے گی بڑے مزے کی بات ہے یہ جو بھی سیئی کہتے ہیں برائی یا گناہ کے ساتھ مکرس مکر کہتے ہیں چلاکی ٹھیک ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئِ اِلَّا بِأَحْلِ کہ جو بھی الٹے کام الٹی چال چلے گا کچھ چلاکی کرے گا الٹی چال کو اردو میں کیا کہتے ہیں سازش جو بھی سازش ہوگی وہ ہمیشہ اِلَّا بِأَحْلِ اردو میں ہم اس کے لئے محابرہ بولتے ہیں جو کسی کے لئے گڑا کھوتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے یہ اصول کس کا ہے قرآن کا ہے جو کسی کے لئے گڑا کھو دے گا ہمیشہ اس میں گرے گا اب سمجھ آئی بات ہم اکثر پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی اس نے میرے ساتھ ایسے کر دیا اس نے میرے نوٹ چھپا دیئے اس نے میرے ساتھ وہ کر دیا اگر تھوڑی دیر کے لئے آپ کو کسی سے تکلیف ہوئی ہے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ رول پورا نیوہ وہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرزوں نہیں تو ترسوں وہ ضرور الٹا ہوگا یہودیوں کیا کر رہے تھے انبیاء کے خلاف تدبیریں کر رہے تھے اس ٹائم تو ان کو لگ رہا تھا سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے کتنے انبیاء کو انہوں نے شہید کیا آخر کار حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ آ کر اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں ہزاروں سال کی ان کو ڈھیل دی لیکن وہ بریکٹ تھوڑا لمبا تھا لیکن ہوا ضرور کہ وَلَا يَحِقُ الْمَقْرُ السَّئِيِ إِلَّا بِأَحْلِ ان کو اللہ تعالیٰ نے بالکل ہی نکال ہی دیا اپنے اس سے بالکل کافر ہی ہو گئے وہ اللہ تعالیٰ نے بالکل ان کے اوپر اپنا غزب کر دیا وہ اینڈ میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ دنیا جب ختم ہوگی تو پھر ان کا چپٹر بھی ختم ہوگا جس میں میں اور آپ سب بھی اس ٹوری میں ہیں ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے وہ اصول ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ساری تدبیر تھی وہ الٹی کر دی کیونکہ اللہ کا اصول ہے جو بھی الٹی سازش کرے گا جو بھی الٹا کام کرے گا سازش کرے گا یہ جو تین چلاکی سیاست جس کو ہم اکثر کہتے ہیں سازش کرنا یہ ہمیشہ الٹی پڑتی ہے اچھا جی وَأَرْسَلَا وَأَرْسَلَا رسول کس کو کہتے ہیں بھیجنا اس کے لیے آپ وہ رسالہ کہتے ہیں رسالہ رسالہ کیا ہوتا ہے جو آپ کو بھیج دیا جاتا ہے کتابچا ٹھیک ہے رسال کر دیا جاتا ہے پھر مراسلہ کس کو کہتے ہیں خط کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو رسول کون ہوتا ہے جو خط لے کر آئے ٹھیک ہے تو وَأَرْسَلَا اب یہاں پہ اگر یا لگا ہوتا تو پھر ہوتا ہے اس نے بھیج تو ارسالہ ہم نے بھیجا اللہ نے بھیجا میں نے بھیجا اس کا بنے گا میں نے بھیجا وہ ارسالہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے بھیجا عَلَيْهِمْ عَلَا ہوتا ہے پر ہم ان پر طویرن پرندے طویور اردو میں بھی یوز ہو جاتا ہے طویرن کیا ہوتا ہے جی پرندے عبابیل یہ پرندے کا نام نہیں ہے یہ جھنٹ کو کہتے ہیں یعنی اکٹھے ہو کے جو پرندے اڑتے ہیں اکثر ادھر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کچھ چڑیاں سے ہوتی ہیں یا کبھی اکٹھے ایسے جا کے اڑھے ہوتے ہیں بعض اوقات وہ خاص ہوتا ہے ان کو عبابیل ہی کہہ دیتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے ہیں ایسے جھنٹ کی صورت میں یوں اڑتے ہیں پھر ایسے چلے جاتے ہیں یا ویڈیو دیکھے ہوگی یا ریل میں دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے اسی طرح اور پرندے بھی کٹھے کر کے اڑتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں اس کو عبابیل جھنٹ کی صورت میں جوڑنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں عبابیل ایک پرندہ پرندے کا نام بھی ہے وہ آج کل ہے وہ آپ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وقت تھا اس میں جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے وہ اب اللہ بہتر جانتا ہے کون سے تھے لیکن بہرحال اچھا جی وَا اَرْسَلَا اور مَنَے بھیجا اللہ کہہ رہا ہے وَا اَرْسَلَا اور مَنَے بھیجا عَلَيْهِم اُن پر طویرن پرندے عبابیل جھنٹ کے جھنٹ اچھا رمیق ایک ہوتا ہے اس میں حج میں کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اس میں کنگر پھینٹتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ایک جگہ کہا ہے وَمَا رَمَئِتَا اِذْ رَمَئِتَا وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا آپ نے ریکنکریاں پھینکی جب پھینکی بلکہ اللہ پھینک رہا تھا وہ تو رمی کیا ہوتا ہے پتھر مارنا پھینکنا ٹھیک ہے تَرْمِهِم وہ ان کے اوپر کیا کرتے تھے پتھر پھینکتے تھے رمی کرتے تھے اوپر سے پتھر پھینکتے تھے رمی کا مطلب ہوتا ہے تو کیا پھینکتے تھے ساتھ بتایا بھی ہے ہجارہ کیا ہوتا ہے ہجارہ وہ ہجارہ تو ہجارہ ہی کہتے ہیں پتھر کو کیا پھینکتے تھے ہجارہ تین تَرْمِهِم وہ رمی یعنی ایسے پھینکنے والا جو عمل ہے وہ کرتے تھے بی کس کے ساتھ ہجارہ تین پتھر کے ساتھ من سے سجیل سجیل کہتے بنا کے مارنا وہ کلاس میں جیسے گولی مار کے نہیں کاغذ کرتے ہیں کس کس نے یہ کام کیا کاغذ کو ایسے کر کے سب نے کیا میں نے بھی کیا تو وہ جو ایسے بنا کے نہیں تھوڑا پروپر بنا کے نہیں ایسے مارتے یہ ہوتا ہے سجیل اب اس میں کوئی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں کہ آگ پہ پکا کر تیار کی ہوئی یا پروپر اپنے پنجوں سے انہوں نے تیار کر کے لاتے تھے یا اللہ نے کہیں تیار کر کے اس کو پروپر یعنی نا گولی بنا کے ہم اپنے سمجھنے کے لئے کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے سجیل اس کو پروپر گولی تیار کر کے اس کی وہ مارتے تھے ٹھیک ہے جی تر میہم وہ رمی کرتے تھے پھینکتے تھے بی سات ہجارتن پتھر رمی کس کے ساتھ کرتے تھے پتھروں سے رمی کرتے تھے من سجیل تیار کیے ہوئے پتھر ٹھیک ہے فجا فا کیا ہوتا ہے پس جعالہ پہلے پڑ چکے ہیں بنا دیا کس کو ہم ان سب کو ہوتا تو اسے کو ہم ان سب کو کاس فم اکلا کیا ہوتا ہے اکلا ہوتا ہے علف سے اکلا کھانا اس نے کھایا تو اردو میں ہم کہتے ہیں وہ میچ تو نہیں ہوتا لیکن اکلا سے آپ یاد کر لیں اکلا اس نے کھایا مکول کھایا جا چکا ٹھیک ہے مکول جو کھایا جا چکا ہے کاس فم مکول کھا ہوتا ہے جیسے جیسے کھایا وہ بھس کھایا وہ بھس کسی نے دیکھا ہے کبھی جنوروں کو کھایا دیکھا ہے کسی نے ہاں یعنی بالکل غلازت اور گندگی بن گئے وہ سمجھ آرہے ٹھیک ہے ہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے مناسب الفاظ استعمال کی لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کیا بنا دی اللہ تعالیٰ نے جیسے ٹھیک ہے نا بالکل گوبر بنا دیا اللہ تعالیٰ فاجہ آلہ ہم کاسفن مکول ترجمہ ہم نے پڑھ لیا کاسفن اور مکول اللہ تعالیٰ جیسے آسفن بھوسا مکول اکلا کھایا مکول کھایا جا چکا اچھا ہوا یہ تھا آسل میں یہ جو واقعہ ترجمہ ہم نے پڑھ لیا ابھی واقعہ پہ بھی آتے ہیں ہوا یہ تھا کہ نا یمن بتا ہے کسی کو کہا ہے یمن کہا ہے ٹائم کیا ہو رہا ہے آج نازم صاحب بھٹ گئے آج اچھا جی اب میں چاہتا ہوں کہ سمجھ آپ کو آج ہے کبھی تک کوئی بور نہیں ہوا سوائے ایک بندے کو تھوڑی نید آ رہی تھی تو اچھا جی رٹے کے بجائے نا میں کہہ رہا ہوں کہ سب کو یہ سٹوری سمجھ آج ہے چھب آپ قرآن پڑھیں کچھ بھی آپ کے سامنے آیت آئے کوئی واقعہ یا ہونا تو پھر آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ ایک واقعہ ہے ایک پوری ایک وار ہے پوری ایک سیچویشن ہے جس میں ہم بھی آتے ہیں اس لئے اللہ نے اس لئے ہمیں قرآن پڑھایا جا رہا ہے اللہ نے اس لئے ہمارے لئے قرآن بھیجا ہے یہ اس سٹوری میں اس پوری سیچویشن میں ہمارا کوئی رول ہے قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا بہت امپورٹنٹ ہے پھر اس کو سمجھنا اس سے بھی امپورٹنٹ ہے پھر اصل قرآن کو سمجھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ اس ساری سیچویشن میں اللہ کے کائنات کے نظام میں اس کائنات کے نظام کے بعد ہسٹری میں ہسٹری کے بعد ریسنٹ ہسٹری میں ریسنٹ ہسٹری کے بعد موڈرن ایرا میں موڈرن ایرا کے بعد ہمارے ٹائم میں اور ہمارے فیوچر میں ہمارا کیا رول ہے ہم نے کیا کرنا ہے یہ کیوں ہمیں سٹوریز بتائی جا رہی ہیں بنی اسرائیل کا کیوں بتایا حضرت آتم علیہ السلام کا کیوں بتایا ہاں سمجھا رہی ہے ہم نے یہاں پر ہمارا کوئی رول ہے اس لئے ہم یہ قرآن پڑھیں انشاءاللہ اس کلاس کے انتک ہم وہ رول بھی سمجھ جائیں گے تو بات کیا ہو رہی تھی کہ یمن کہاں ہے نہیں یمن نا ادھر سعودی عرب ہے نا اگر ٹھیک ہے تو یہاں قریب نہیں ہے ٹھیک ہے سعودی عرب کے بالکل پاس ہے موٹی سی بات ہم اسٹری جغرافیہ تو نہیں پڑھے ٹھیک ہے سعودی عرب کے بالکل قریب ہی ہے یمن جہاں پہ ابھی سعودی عرب نے آج کل حملہ بھی کیا ہوا ہے پچھلے عرصے میں اور وہاں پر ان کے ساتھ ہو سی باغیوں کی خبریں شبریں آپ سنتے رہتے ہوں گے اس وقت وہاں پہ سیچویشن یہ ہے کہ بہت بھوک افلاس اور اللہ معاف کرے بہت بری صورتحال ہے یمن میں یہ ہوا تھا کیا ہوا تھا لیکن ابراہ جو تھا نا یمن کے اوپر حکومت تھی ایک بادشاہ کی اس کا نام کیا تھا ابراہ یہ سب نوٹ کر لیں یمن کے اوپر کس کی حکومت تھی ابراہ کی لیکن جو ابراہ تھا نا وہ یمنی نہیں تھا وہ کون تھا وہ یمن کا نہیں تھا جو ابراہ تھا نا وہ حبشا کا تھا حبشی تھا کہاں کہا تھا حبشا کا ایک حبشی تھا سیاہ فارم جس کو ہم کہتے ہیں تو وہ حبشی تھا اور حبشا کے لوگ کیا تھے جب ہجرت حبشا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ جو وہاں کا بادشاہ تھا کیا نام تھا اس کا نجاشی وہ کیا تھا عیسائی تھا حبشا کے لوگ کیا تھے عیسائی اور روم کے لوگ کیا تھے روم جس کو آج کل ہم کیا کہتے ہیں یورپ اس دور میں کیا کہلاتا تھا روم آج کل کیا ہے یورپ وہ کیا تھے ابھی بھی وہی ہیں عیسائی جو یورپینز ہیں وہ موسلی عیسائی ہیں روم کے لوگ اس وقت میں بھی عیسائی تھے تو رومیوں نے ٹھیک ہے وہ اب نقشہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے یورپ کے لوگوں نے جس کو اس وقت روم کہا تھا یورپینز نے افریقہ کے لوگوں کو حبشا کہا تھا افریقہ میں یورپینز نے افریقنز کی مدد کی افریقہ کے جو حبشا ملک تھا اس میں جو عیسائی تھے ان کی مدد کی کہ وہ یمن پہ قبضہ کریں سمجھائی کس نے کس کی مدد کی یورپ والوں نے افریقہ والوں کی مدد کی کہ یمن پہ قبضہ کریں اور یمن کھا ہے سعودی عرب کے بلکل قریب تو وہ جیسے جنرل عمید گل نے کہا تھا کہ افغانستان بہانہ ہے پاکستان نشانہ ہے تو اسی طرح کی چالیں یہ بڑے عرصے سے کھیلتے آ رہے ہیں انہوں نے کیا کیا تھا کہ عرب کے علاقے پہ اپنا تسلط جمانے کے لیے نا یورپ اس وقت میں ابھی تو یورپ میں چھوٹے چھوٹے ملک ہیں انہوں نے یورپین یونین بنائی ہوئی ہے وہ بھی ایک وہ نہیں ہے اس وقت جو بڑی پاورز دنیا میں بنی ہوئی ہیں کون کون سی ہیں امریکہ اور دوسری ریشیا ٹھیک ہے نا چائنہ بھی اب اوبر رہی ہے لیکن وہ ملیٹری پاور ابھی تک جانہ نے کہیں شو نہیں نا کی وہ اپنی جگہ پہ ایک ایک اکنومیکل پاور ہے لیکن ملیٹری لی انہوں نے ابھی نکل کے کہیں اللہ تعالیٰ ان کو ادھر ہی رکھے جہاں وہ ہیں فتنہ نہ بھیلے تو تو اس تائم میں کون کون سی تھی رون یہ یورپ تھا رشیا اس وقت نہیں تھا نہیں افریقہ بھی نہیں تھا کون بولا ہے آپ بولیں آپ بولیں اچھا چلیں فارس تھا فارس کا ہے کیا ہے فارس آج کل کیا ہے فرانس فرانس نہیں ایران فارس کیا آج کل ایران یہ اس وقت ایک ایریے پہ انہوں نے سارا یہ شام وغیرہ یہ وہ ادھر تک وہ چلے گئے تھے اور کافی بڑا ان کے پاس جیسے یورپ کافی سارے جگہوں پہ آج کل ہے اسی طرح یہ بھی ایک بہت بڑا افتا کون کون سی دو پاورز تھی روم اور فارس یعنی آج کے حساب سے اگر ٹرانسلیٹ کریں تو یورپ اور ایران آج دن کو زلزلہ آیا پتا چلے سب کو پتا کیا ہوا وہ زلزلہ نہیں تھا اسرائیل نے حملہ کیا ہے ایران کے ایک جو اسلاح بنانے والی بلسٹک میزائلز کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اس فیکٹری پہ اور جو اسلاح بنانے والی فیکٹری ہوتی ہے اس میں پہلے ہی اندر بھارود ہوتا ہے بہت زیادہ تو انہوں نے وہ حملہ کیا ہے وہ فیکٹری پھٹی ہے اس سے تقریباً فائیو پوائنٹ سمتھنگ میگریچوٹ کا زلزلہ آیا ہے ایران میں بھی بہت تباہی ہوئی ہے اور یہاں تک محسوس کیا گیا ہے اور یہ ایک حملہ کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ کل رات کو بھی انہوں نے کیا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے رات کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے بھی زلزلہ آیا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہم تو یہی سنتے ہیں مریم نواز آگئی نواز شریف چلا گیا عمران خان کٹانگ پہ یہ ہو گیا ہم تو یہی سنتے ہیں وہ اتنا آپ کو بزی رکھا جاتا ہے کہ آپ کو یہ جو پکچر ہے اس میں آپ کو اپنا رول بھول جائے یہ جو پورا ایک گراف ہے اس میں آپ کو رول بھول جائے لیکن میں آپ کو وہ خبر بتا رہا ہوں کہ جس میں آپ کا رول ہے آپ کے لئے یہ آج والی خبر بڑی امپورٹنٹ ہے آپ کو پتا چلے گا کہ کیوں امپورٹنٹ ہے اس میں ہم نے کیا کرنا تھا یا کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور پناہ مانگیں کہ کوئی ہماری عمال کی وجہ سے ہمارے اوپر کوئی ایسا وَبْحال نہ پڑ جائے اور اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب نہ آجائے استغفراللہ ربی من کل گنبی واتوب علی اچھا جی تو یورپ اور روم اور فارس یورپ اور ایران ٹھیک ہے جی تو وہ سپر پاور ایک دو میں سے ایک سپر پاور جو تھی نا اور ایران والے تھے وہ مشرک تھے نا کیا کرتے تھے وہ کس کی عبادت کرتے تھے مجوسی تھے وہ آگ کی پوجا کرتے تھے نعوذ باللہ من ظالک نعوذ باللہ من ظالک ہمیشہ کہنا چاہیے تو یہ جو تھے نا یورپ والے یہ کرسچن تھے یہ ابراہیمی مذہب سے تھے ٹھیک ہے نا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک گیا تھا شرک انہوں نے ملا لیا تھا ملاوٹ کر لی تھی وہ اصل مذہب پہ نہیں تھے بہرحال کہتے خود کو تو انہوں نے حبشہ والوں کے مدد کی تھی اور حبشہ والوں نے آ کر کہاں قبضہ کر لیا تھا یمن پہ اور یمن کہاں ہے سعودی عرب کے بالکل ساتھ اب کیا ہوا کہ وہاں پہ بڑی پاور آگئی ابراہ وہ بڑی جو بھی اس کے مقابلے کے لوگ تھے ان کو پرے کر کے لیکن یہ جو تھے نا قبائلی تھے قبائلی آپ کو پتا ہے جیسے آج کل بھی ہمارے قبائلی علاقوں میں جو پتھانے ہیں وہ بڑے رجڈ ہوتے ہیں جو ان کا اصول ہے بس ہے مار دیں گے توڑ دیں گے پھینک دیں گے انہوں نے کسی کی نہیں ماننی ٹھیک ہے غلط ہے صحیح ہے بس اصول بناوا ہے وہ سب سے ان کی قبائلی روایات سب سے اوپر ہیں اور یہ بھی ایک شرک کی قسم بن جاتی ہے بزاتے خود کہ اللہ کا حکم آنے کہ باوجود بھی وہ اپنے قبائلی روایات پہ آج بھی ایسے ہی ہے ان کے اندر وہ بس اس پہ قائم رہتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے ٹھیک ہے جی یار اتنا بھی کم انٹرسٹنگ نہیں ہوں میں کہ چین کی آواز سے سب ادھر دیکھ رہے ہیں قرآن پڑھا جا رہا ہے ادھر مکمل فوکس ہونا چاہیے یا تو میں بالکل اچھا نہیں پڑھا رہا بستی ہویا یار میری چین کی آواز آئی ہے سب ہی ادھر دیکھ رہے ہیں مجھے اتنی بستی فیل ہویا یار اس کا مطلب ہے میں بالکل بیکار پڑھا رہا ہوں تھوڑا سا مزے کا ہوتا تو آپ کو تو باز ہی نہ آتی کوشش تمہیں کر رہا ہوں انٹرسٹنگ کر کے پڑھا ہوں دوسری ہے زلزلہ چین ہی کر کے آتا ہے پہلے پکھا ہی لیتی نا دن کو چلیں اللہ محفوظ رکھے تو اب اس نے کیا کہا کہ میں ان کو کرسٹن بنا ہوں وہ تو عرب کے لوگ زیادہ تر قبائلی تھے یا یمن کا اب مجھے پتہ نہیں کہ وہ قبائلی تھے یا نہیں مکہ کے لوگ قبائلی تھے لیکن بہرحال وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا تو اس نے کہا کہ پتہ لگا مسئلہ کیا ہے اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ سارے آس پاس کے علاقے اور ان سے نا انہوں نے اپنے اپنے بت وہاں رکھے میں حانہ کعبہ کے اندر اور سب نا ادھر ہی جا کے پوجا کرتے ہیں تجارت بھی ان کے تھرو ہوتی ہے سب کچھ ہوتی ہے ناؤزو باللہ منزالی کس کا کچھ کرو اب کہنے کو دیکھیں وہ کرسٹن تھا تو وہ بتوں والوں کی سرکوبی کے لیے آ رہا تھا یہ بات سمجھیں عیسائی بتوں والوں کی سرکوبی کے لیے آ رہا تھا لیکن وہ یہ بھول گیا کہ یہ جو گھر اللہ کا ہے یہ گھر وہی ہے جو اللہ نے بنایا تھا اس کی حرمت چاہے اس کے اندر بت رکھ دیئے گئے ہوں وہ ہی ہے وہ کینسل نہیں ہوئی تو اس نے پھر کیا کیا ایک جگہ تھی ابراہ سے پہلے یہ ہوا تھا نجران ٹھیک ہے یہ بھی آج کل یمن کے بارڈر کے آج کل نجران کہاں آتا ہے سعودی عرب میں لیکن یمن کے بارڈر کے بالکل ساتھ ہے اس ٹائم شاید یمن میں آتا ہو تو نجران میں انہوں نے ایک کعبہ تو اللہ جو ہے اس کی کوپی ٹائپ بنائی تھی اور انہوں نے کوشش کی تھی کہ یہ سینٹر بن جائے لیکن وہ بنا نہیں تھا تو ابراہ نے کیا کیا ابراہ نے جو یمن کا کیپٹل تھا یمن کا دارالحکومت تھا اس کا نام تھا سناعہ نوٹ کریں جی ابراہ کا جو کیپٹل تھا ابراہ کے ٹائم میں یمن کا وہ کیا تھا سناعہ یہ اگر کسی کو لکھنا نہیں تھا سوہ نون آئین علیف حمزہ اس نے وہاں پہ گرجہ بنایا عیسائی تھا نا عیسائی کلیسہ اور اس نے عیسائیوں کا عبادتگاہ کیا بنایا گرجہ بنایا بہت بڑا اور اس نے کہا آج سے یہ سنٹر ہوگا عرب کا یہاں پہ سب آیا کریں گے وہ کوئی بات اس کی بان نہیں رہی تھی تو اس نے پھر یہ فیصلہ کیا یہ پتہ ہے نا سب کو بات اس نے کیا فیصلہ کیا ہاں اس نے کہا کہ جو بھی اس کو مشورت دینے والے تھے شیطان نے اکسایا جو بھی کیا اس نے سازش کی کہ یہ جو قابت اللہ ہے نا نعوذ باللہ من ذالک اس کو گراؤں گا نا تو پھر وہ ایک تو میری پاور ان کے اوپر ہو جائے گی اور دوسرا پھر یہ سب مان لیں گے اس طرف آ جائیں گے عبادت کرنے لگ جائیں گے اور عیسائی بھی ہو جائیں گے تو لہٰذا جو ہے نا اب رہا وہاں سے آیا آیا کس سن میں تھا پانچ سو ستر عیسوی یا پانچ سو اکتر دونوں میں سے کسی ایک میں کب فائیو سیونٹی ایڈی ابھی کون سا ہے ایڈی عیسوی دو ہزار ایسوی ہے شاب باش آپ کی لیٹ اپ برت کیا ہے میری چھو تاوکن فور اب یہ پیدا ہونے میں ان کے چار سالیں باقی ہیں چلے ہو جائے گی چھو تاوکن فور تو ابھی کیا ہے چھو دویں صدی چھو دویں صدی میں عیسوی پوچھ رہا ہوں ہجری نہیں کون سا یہ رہے بھی عیسوی نہیں پتا کیا پڑھا رہے ہیں ناظم صاحب ڈیٹ نہیں پتا کیا ہے جی دوزار دوزار تیس ہے نا بھائی کیا ہو گیا ہے عیسوی یہ جو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں نا یہ عیسوی صن یہ ہی ہوتے ہیں نا سمجھ رہی ہے دوزار آپ نے کہا دوزار پہ رک گئے ہو نا اچھا اچھا یہی تو عیسوی ہے نا دوزار تیس ہجری یہ ہے چودہ سو چوالیس ہجری جا رہا ہے اور دوزار تیس عیسوی ہے ٹھیک ہے تو اے ڈی آفٹر دا کرائیس یعنی آپ عیسیٰ علیہ السلام سے وہ کرتے ہیں غلط کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں وہ ایک الگ بحث ہے اینیویز تو یہ کب ہوا واقعہ ابھی کیا ہے ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی تھری یہ کب ہوا فائیو ہنڈرڈ سیونٹی یا فائیو ہنڈر سیونٹی وان میں آج سے کتنے سال پہلے تقریباً یہی چودہ سو تیس انتیس سال پہلے عیسوی لحاظ سے اور ہجری لحاظ سے ابھی چودہ سو چوالیس جا رہا ہے نا ہجرت سے تو اس سے بھی پہلے ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ففٹی تھری یئرز کی ایج میں فرمائی تھی تو اس سے ففٹی تھری اور منس کر دیں اینیویز تو یہ کب ہوا تھا جی فائیو سیونٹی یا فائیو سیونٹی وان میں اور ابھی کیا ہے ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی تھری ابراہ کے پاس یہ ویسے نا اگر ابراہ کا اور اس کا میچ بنائی زیادہ ہے اس کو کوئی صاف کر دیں یہ سب نے یہ اسی طرح بنا لیں سب لوگ بنایا ہے وہ سب نے بنا لیں سب بنائیں ایک منٹ بنا لیں یہ سب لوگ ابراہیم علیہ السلام سے ادھر سیریہ میں اور فلسطین میں عساق علیہ السلام اور ان کے بیٹے یاکوب علیہ السلام اور ادھر مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بس یہ دو باتیں نوٹ کر لیں بہت ہے ٹھیک ہے ہو گئے جی اس طرف لکھ لیں اسحاق علیہ السلام ان کے بیٹے یاکوب علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام یہ کہاں ہیں فلسطین اور شام میں اور اس طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ میں بس کافی ہے ٹھیک ہے اس کے پاس یہ آیا کہاں سے یمن سے یہ سب نے یہ نوٹ کرنے ٹھیک ہے مذہب کیا تھا اس کا ہاں اسیت کرسچن ٹھیک ہے بندے کتنے لائے یہ ساتھ یہ لائے تھا ساٹھ ہزار کتنے بندے لائے تھا ساٹھ ہزار کی فوج آج کے دور کے حساب سے بہت بڑی فوج ہے ٹھیک ہے ایک مہم میں اور ساتھ میں اس کے ہاتھی بھی تھے گھوڑے وغیرہ اور اونٹ چونٹ جو وہ بھی ہوئے ہوں گے ہاتھی کتنے تھے کچھ کے مطابق تیرا کچھ کے مطابق نو اس طرح بہرحال ہاتھی بھی تھے کچھ اچھا اور کیا تھا ادھر کون تھا ابراہ کے مقابلے پر کون تھا پتا ہے کسی کو جو بتا دے گا میں مان جاؤں گا میں نے بتا ہے ادھر لیٹ کون کر رہا ہے ابراہ ادھر کون ہے شابہ شابہ میں نے کہا تھا مان جاؤں گا بھئی مان گیا جی ادھر تھے حضرت عبدال مطلب ٹھیک ہے جی یہ کون تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا یہ کہاں پہ ہیں جی وہ یمن میں تھے یہ کہاں ہیں جی مکہ اور ان کا مذہب کیا تھا ابراہیم ہی مذہب تھا حضرت اسمائیل علیہ السلام سے لیکن اس پہ تھے نہیں بہت زیادہ ملاوٹ آ چکی تھی شرک اکبر آ چکا تھا اس لیے ہم اس کو شرکی لکھیں گے ٹھیک ہے ان کے پاس کتنی فوج تھی گیس کرے کوئی نہیں کوئی اس کے خاصت عداد نہیں آتی لیکن مختصرن یہ ہے کہ مکہ والوں کی یہ سٹرنٹ تھی کہ اگر یہ دائیں بائیں قبائل یہود یہود کے قبائل اور ادھر ادھر ساری ہیلپ بھی لے لینا تو یہ اگر فوج بڑی سے بڑی بھی کٹھی کر سکتے تھے تو یہ بارہ تیرہ چودہ ہزار تک میکسیمم اگر وہ پوری تیاری کے ساتھ کریں بھی تو ٹھیک ہے میکسیمم اپر لیمٹ جو ہے نا ان کی بارہ سے چودہ ہزار تک تھی ٹھیک ہے جی اور ہاتھی یا شاتھی ان کے پاس نہیں تھے اور گھوڑے اونٹ وغیرہ ہوئے ہوں گے اچھا یہ سیچویشن تھی اچھا جی اب یہ اس فوج جب یہ نکلا ہے نا وہاں سے تو تھوڑا بہت اس کی کچھ یمنی اور آس پاس کے قبائل کے سرداروں نے تھوڑی بہت اس کو کیے کہ یہ اس کام کے لیے جا رہا ہے تو اس کو روکیں تو اس نے کسی کو مار دیا کسی کو یرگمال بنا لیا کسی کو قیدی ملا لیا کسی کو اٹراد مکا کے ساتھ ملا دیا اتنی بڑی پاور لے کر آئے تھے وہ ایک ملک کے اوپر قبضہ کر چکے تھے اتنی دور سے آئے ہوئے تھے بہت اور ہاتھی شاتھی ان کے پاس تھے جو عرب میں کوئی رواز ہی نہیں تھا ٹھیک ہے افریقہ کے ہاتھی آپ خود سوچیں اب درسی شاید آئے ہوں تو بڑی ایک روبدار ساٹھ ہزار فوج آج کل آپ سوچیں پاکستان کی فوج کتنی ہے یہ کوئی پانچے لاکھ ہوگی نا کتنی چار پانچ ہیں سات لاکھ تو آپ دیکھیں سات لاکھ میں سے ٹھیک ٹھاک نفری جو ہے ایک مہم پہ جا رہی ہے بہت بڑی اس دور کے حساب تھی جب عبادی دنیا کی کم تھی ٹھیک ہے بہت بڑی فورس تھی آج کے حساب سے بھی اگر دیکھا جائے تو لہٰذا ہوا کیا ہوا کیا وہ سب کو ریفیٹ کرتے ہوئے مکہ کے بالکل پاس آگے تو مکہ سے باہر حضرت پتہ نہیں حضرت کہنا چاہیے یعنی بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے تو اس لئے ہم حضرت اس رسپیکٹ میں کہتے ہیں جو عبد المطلب تھے وہ گئے باہر اور ابراہ سے کہا اس میں دو روایات آتی ہیں کچھ نے کہا کہ وہ ابراہ کے پہلے فورورڈ جو یونٹس تھے وہ گئے اور جا کر کچھ ان کے اونٹ وغیرہ چیزیں لوٹ شوٹ کر لے کر آگے ذرا روب شب جمع کر واپس آئے اور جو دوسری ہے اس میں یہ تھا کہ ایک کے مطابقی ہے کہ حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ آئے اور ابراہ سے کہا کہ میرے اونٹ دے دو مجھے باقی تم جانو اللہ کا گھر جانے جس کا گھر ہے وہ سنبھال لے گا لیکن دوسری جو روایت ہمیں ملتی ہے اس کے مطابقی ہے کہ وہ جب آ رہا تھا تو عبد المطلب جو تھے وہ گئے باہر اور انہوں نے اس سے کہا کہ آپ اتنی دور آئے ہیں آپ کو کوئی چیز ضرورت ہی ہمیں بتا جاتے ہیں ہم آ جاتے ہیں جیسے قبائل کا اور سرداروں کا ایک طریقہ ہوتا ہے نیگوشیٹ کرنے کا تو اس نے کہا کہ میں کچھ لینے نہیں آیا میں تو یہ قابت اللہ نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ ڈھانے آیا تو انہوں نے جو عبد المطلب تھے انہوں نے اسے سمجھانے کی نیگوشیٹ کرنے کی بتانے کی کوشش کی کہ یہ اللہ کا گھر ہے وہی اس کی افاظت کرتا ہے ہمیشہ سے کرتا رہا ہے ہمیشہ کرے گا اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ کسی طرح آگے نہ بڑے کچھ لے کر کچھ نیگوشیٹ کر کے کچھ ڈیل کر کے واپس چلا جائے لیکن اب رہا طاقت کے زوم میں تھا وہ نہیں مانا تو عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں کو وہاں سے وہ ہونا پڑا تو وہ آگے بڑھ گیا انہوں نے پھر آ کر یہ کہا کہ ہم مقابلہ تو اس کا کر نہیں سکتے ٹوٹل فورس بھی اگر ہم فرتیاری کے ساتھ بھی جمع کر لیں تو وہ اس کی مطلب چھٹا حصہ بنتی ہے ٹھیک ہے ون سکس تقریباً بنتی ہے تو لہٰذا ایسے کرو کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور وہ اللہ سب سے بڑا ہے وہی ہم سب کا معبود ہے اور پھر عبد المطلب جو تھے انہوں نے کعبت اللہ کے پاس آ کر اشار پڑے تفہیم القرآن میں سید مدودر احمد اللہ نے وہ اشار بھی لکھیں ان اشار میں لات منات عزا جو ان کے بڑے بڑے بتھے ان سے وہ نعوذ باللہ ہر چیز مانگتے تھے ان کا نام و نشان ہی نہیں ہے یعنی اندر سے ان کا بھی پتہ تھا دیکھیں جو حق ہوتا ہے نا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا اللہ تعالیٰ نے حق اور بلی چیز انسان کے اندر الہام کر دی ہے امبیڈ کر دی ہے پتہ ہے ہمیں خیر کیا شر کیا ہے آپ کو کوئی نام بھی بتایا تو آپ کو پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے کسی کو دھوکہ دونا مظلوم کو مارنا کسی کا حق مارنا کوئی نام بھی بتایا تو بھی انسان کی فطرت میں ہے اس کو پتہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر یہ الگ الگ چیز ہوتی تو خیر اور شر کے میار دنیا میں کہیں چینج بھی تو ہوتے نا افریقہ کے کسی جنگل میں یہ ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا اچھی بات ہے اور سچ بولنا بری بات ہے ہوتا نا دنیا میں کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ پہ جتنی بھی جہالت ہو یہ پتہ ہے کر رہے ہیں نہیں کر رہے وہ الگ بات ہے لیکن پتہ سب کو سیم بات ہے کہ اچھائی اور برائی سیم ہے سب کو پتہ ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح جو شرک کرنے والا ہوتا ہے گناہ کرنے والا ہوتا ہے ظلم کرنے والا ہوتا ہے اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے لیکن وہ اگر اپنے ظلم اور جھوٹ اور کفر پہ پکا ہوتا رہے اس کو ریپیٹ کرتا رہے تو پھر اللہ تعالی دل پہ وہ پردہ ڈال دیتا ہے پھر وہ سچ اور جھوٹ بلکل وہ جھوٹ کی سائیڈ پہ ہی ہو جاتا ہے غلط چیز کی سائیڈ پہ ہی ہو جاتا ہے کفر کی سائیڈ پہ ہی ہو جاتا ہے ان لوگوں کو بھی جو شرک تھے مشرک تھے شرک کرنے والے تھے ان کو بھی پتہ اندر سے ہوتا ہے لہٰذا جب وہ دعائیں انہوں نے کی تو وہ ساری کی ساری رب رحمان سے کی اللہ سے کی کہ اے اللہ تو ہم سب کو پالنے والا ہے اے اللہ تو ہی ہم سب کو کھلانے والا ہے اے اللہ تو ہی ہمیں دشمن کے پر فتح دینے والا ہے اے اللہ میں مفہوم بتا رہا ہوں الفاظ اب بھی مجھے یاد نہیں ہے اے اللہ تو ہی اس گھر کی بھی ہمارے گھروں کے بھی طاقت نہیں رکھتے تو ہی اپنے گھر کی حفاظت فرما اس کے بعد انہوں نے مکہ میں عام اعلان فرما دیا کہ عورتوں بچوں مال مویشی کو لے کر پہاڑوں میں نکل جاؤ اپنی جانوں کو تم بچاؤ یہ جس کا گھر ہے وہ اس کو خود بچا لے گا اور پھر ابھی میں نے کیا رول بتایا تھا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُسِيئِ اِلَّا بِأَحْلِهِ جو بھی سازش کرے گا جو بھی سازش کرے گا ذاتی مقصد کے لیے کی دنیاوی مقصد کے لیے کی دینی مقصد کے لیے کی کسی کو نیچہ دکھانے کے لیے کی کسی سے جلن کی وجہ سے کی جس بھی جھوٹ کی وجہ سے کی دنیاوی فائدے کے لیے کی جو بھی کرے گا جو بھی کرے گا مسلمان کافر کی بھی اس میں تمیز نہیں ہے مسلمان کرے گا کافر کے خلاف سازش ہو یا نہیں الٹی ہو اس میں خیر شر ہو مسلمان کی نیت خراب ہو تو اس میں مسلمان ہارے گا جو کسی کے لئے گڑا کھو دے گا غلط اس کی نیت رکھے گا اور ہم سب کو پتا ہے ہر کنٹیکسٹ میں غلط سے ہی الگ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس وقت میں یہ اس وقت میں یہ ہم سب کو پتا ہوتا ہے وہ کیا ہے لہٰذا قرآن کا اصول ہے کہ جو کسی کے لئے گڑا کھو دے گا خود ہی اس میں گرے گا لہٰذا ختم کر رہے ہیں پتا ہے مجھے جمعیوں مجھے جان جان کے دکھا رہے ہیں لہٰذا کیا ہوا کہ اللہ کا گھار ہے اس کی حفاظت اللہ نے کرنی ہی کرنی تھی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی ہر صورت ہار ہی ہار نظر آ رہی تھی یہاں تک تھا ان کا کہ ہمارے عورتوں بچوں کو یرگمال بنا لیں گے کیادی بنا لیں گے مویشی لوٹ لیں گے سب ختم ہو جائے گا لیکن اس وقت میں بھی جو ایمان کی رمک ان کے اندر آ گئی اللہ سے امید کی رمک آ گئی تو انہوں نے کیا کیا ایک اور قرآن کا اصول یاد آ گیا جو بھی اللہ پر اپنے معاملات چھوڑ دے گا اللہ نے پکا کہا دیا کہ میں لازمی پورا ہو جاؤں گا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ یہ تو سب کو یاد ہونا چاہیے یہ لکھ بھی لیں وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ یہ ترجمہ تو باپ کو ایڈیا ہوگا وَا اور مَنْ جَوْ يَتَوَكَّلْ تَوَكَّلْ کرے گا بھروسہ کرے گا اللہ پر عَلَى اللَّهِ 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 فَهُوَ پَس پس وہ اللہ حَسْبُ کافی ہو جائے گا حسیب ہوتا ہے کافی اللہ پورا ہو جائے گا جس نے اللہ پر معاملات کو چھوڑ دیا اللہ اس معاملے کو ٹیک آور کر دے گا جیسے ہوتا ہے نا عام سمجھانے کے لئے کہوں کہ شمائل کو جو کام دے دیا نا بے فکر ہو جاؤ یہ تو استقاری لینا ہے ہے نا شمائل اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے کل مار کر ہوگا نہیں ہوگا ٹھیک ہے سپارے سارے جگہ پہ ہوں گے سب ٹھیک ہے تو اللہ کہہ رہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ جس نے میرے پر کام چھوڑ دیا نا میں ضرور پورا کر دوں گا اور یہ رول ہے ہمیشہ پورا ہوتا ہے جو بات قرآن میں آگئی وہ ہمیشہ اصول بن گیا تو ایک تو دو اصول یہاں پہ آگئے ایک تو انہوں نے یہ کیا کہ سازش ہی ان کی تھی والٹی ہونی ہونی تھی ٹھیک ہے دوسری بات یہ تھی کہ کمیاں کو تائیں ہیں تو ان کے اندر بھی تھی نا شرک بوتوں کا ہو رہا تھا اندر شرک ہو رہا تھا بوتوں کی پوجہ ہو رہی تھی اندر کعبہ کے اندر ہی انہوں نے بوت رکھے ہوئے تھے کام تو یہ بھی نہیں تھے ٹھیک ہے مکہ والے بھی لیکن اب انہوں نے ایک اور کام کیا کہ انہوں نے ڈیریکٹ اللہ سے مانگا اور اللہ پہ چھوڑ دیا خود بلکل ہی سائٹ پہ ہو گئے کیونکہ کوئی صورت ہی نہیں تھی اگر صورت ہوتی اور وہ مقابلہ نہ کرتے تو پھر پھر بھی اللہ تعالی ان کو ڈیفیڈ دلاتا کہ پھر تو وہ تو انہوں نے اللہ پہ چھوڑ دیا اب کیا ہوا کہ اللہ تعالی نے کیا کیا ہاں جی اب یہ ہوا اللہ تعالی نے بنے ہوئے بنا بنا کے جس کو کہتے ہیں صحیح پرندوں سے بنا بنا کے پتھر جو ہے وہ ان کو مروائے اور وہ پتھر بھی کوئی عام پتھر نہیں تھے وہ جس کے اوپر گرتا تھا وہ روایات میں ملتا ہے کہ گوشت گل جاتا تھا بدبو آنے لگ جاتی تھی ہڈیاں نکل آتی تھی بلکل نہ وہ گل سڑ جاتا تھا اس طرح کا تھا تو اللہ تعالی نے ان کو بلکل ختم فرما دیا اور اس میں ایک اور ملتا ہے کہ وہ جو ہاتھی تھے ان میں ایک ہاتھی تھا محمود اس کا نام تھا انہوں نے عربی تھے تو عربی اس طرح کے نام لگتے تھے ہاتھی کا نام کیا تھا محمود تو وہ آگے مین جو ہاتھی تھا لیڈر ہاتھی وہ آگے گیا تو وہ جب قریب ہوا نا مکہ کے پاس تو وہ بیٹھ گیا آگے ہی نہ جائے اس کو مارتے تھے حتی کہ انہوں نے ہر کوشش کیا زخمی کر دیا وہ آگے نہیں جاتا تھا دائیں میں جاتے تھے دوڑنا ہی لگ جاتا تھا آگے کی طرف رخ کرتے تھے تو وہ بیٹھ جاتا تھا یہ عام ویسے ہم نے دیکھا ہوگا یہ ہوتا ہے جانور جو ہوتے ہیں وہ سنس کر لیتے ہیں خطرے کو اللہ تعالی کے کہر کو اللہ تعالی کی نرازگی کو میں نے دیکھا خود بلی کو کرتے ہوئے کتہ وغیرہ یہ خطرہ ہو کہیں زلدلہ کوئی اس طرح کا ہو یا کہیں ان کو اللہ تعالی نے کچھ دیا ہوتا ہے اکثر جو جانور کتہ بھونگتا ہے یا گدہ ہوتا ہے اس پر بھی عوض بللہ پڑھنا چاہیے کیونکہ وہ شیعتین جو یا بلائیں اتر رہی ہوتی ہیں ان کا وہ ہو جاتا ہے اسی طرح یہ بھی ملتا ہے کہ قبر میں کسی کو عذاب ہو رہا تھا تو جانور نے سن کے بلبلانا شروع کر دیا تو خیر انیویز تو وہ جو ہاتھی تھا وہ آگے نہیں جا رہا تھا تو پھر پھر بھی جو ابراہ نے اس کو نہیں کیا انیویز اچھا اب انہوں نے کیا کیا کہ ابراہ کی جو فورس تھی انہوں نے اتنے بندوں سے حملہ کیا اور انہوں نے کتنوں سے حملہ کیا زیرو انہوں نے ریٹیلییٹ ہی نہیں کیا نو ریٹیلییشن اب آپ اللہ کا حصول دیکھیں ایک طرف اتنی بڑی فورس ایک طرف ہاتھی والے دوسری طرف اتنی تھوڑی فورس اور یہ پراپر حملہ کر رہے ہیں تیاری کر رہے ہیں اٹیک کر رہے ہیں اور یہ والے کیا کر رہے ہیں جانگ ہی نہیں کی تو کون جیتا جانگ ہی نہیں کی وہ جیت گئے جنہ نے مقابلہ ہی نہیں کیا وہ جیت گئے تو اللہ تعالیٰ نے سپیشل اپنی فورسز بیجی خاص اللہ تعالیٰ نے مدد کی پرندوں سے جو ان کے اوپر اوپر سے ایسے گولیاں مارتے تھے فائر مارتے تھے میزائل ڈرون جو بھی کہیں کہ بلکل کاسفِ ماکول کھائے ہوئے بوس کی طرح ہوگی اللہ تعالیٰ نے بلکل ان کا کام ہی تمام کر دیا یہ اصل میں تھا اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا موجزہ دکھایا دنیا کو بتایا پوری دنیا میں مشہور ہو گیا اس دور میں بھی ہر جگہ مشہور ہو گیا عرب میں مشہور ہو گیا کہ یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے اب رہا اور اس کے ساتھ ہی ختم ہو گئے ہیں اور ان کی حکومت یمن اور آس پاس سب علاقوں میں وہ بہت پاورفل جا رہے تھے فنش واپس عربوں کی حکومتیں آگئیں فنش حبشہ سے نکلے تھے جیسے یہ بریٹش ایمپائر نے انگریزوں نے کالونیز بنا لی تھی یہاں پہ انڈیا پہ اور پوری دنیا پہ جگہ جگہ پہ کبزہ کیا ہوا تھا تو اس طرح جیسے وہ اتنے پاورفل تھے یمن میں کالونی بنائی وی تھی فنش ختم نام و نشان مٹا دیا اب رہا سمیت ہاتھیوں سمیت ہر چیز سمیت بہت بڑی سٹوری بن گئی اور یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ نے اس کونسی سٹوری سٹارٹ کی اسی ہیئر میں فائف سیونٹی یا فائف سیونٹی ون میں محرم میں یہ والا واقعہ ہوا اسحاب الفیبل واقعہ کب ہوا محرم میں سال کے شروع میں یہ نوٹ کر لیں جو روایات میں ملتا ہے یہ اتنا آثنٹک نہیں ہوتا لیکن بہرحال جو اکثر مفسرین کی رائے ہوتی ہے اور ہسٹورینز کی اس کے مطابق لگ بگ محرم میں یہ واقعہ ہوا اور اس کے دو مہینے بعد بھی نہیں بہت کام عرصے بعد تقریبا لگ بگ کوئی پچاس دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی ٹھیک ہے لگ بگ کوئی پچاس دن کے بعد یعنی محرم میں یہ واقعہ ہوا تو ربیال اول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پہ اسٹیبلش کر دیا کہ یہ جو جگہ ہے یہ کتنی امپورٹنٹ ہے اس کا کتنا بڑا رول ہے کہ مجھے خود ڈائریکٹ انٹروین کرنا پڑے تو بھی میں کروں گا اور اس گھر کی حفاظت کروں گا اور اسی سال میں میں اپنے خاص الخاص خاص الخاص خاص الخاص بندے نبی اور رسول کو بھیج رہا ہوں اور اس کے اوپر جو پیغام آئے گا وہ کیا ہے اس کی بھی حفاظت جیسے اس گھر کی حفاظت میں نے کی اسی کلام کی بھی اس بندے کی بھی اس نظام کی بھی اس انسان کی بھی اور ان کے ماننے والوں کی بھی حفاظت میں کروں گا اِنَّا نَحْنُنَا دَلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ اس سارے سسٹم کی ہر چیز کی حفاظت میں ہی کروں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیو الاول کے مہینے میں ہوئی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال کے جب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اب نبوت کا اعلان فرمائیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی آئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال کے تھے چالیس سال کے تھے اور پہلی وحی کونسی آئی تھی اقرب اسمی ربک اللہ خالق انشاءاللہ کل ہم اس طرف جائیں گے جی اس وقت کے بعد لوگوں میں ایمان مختل نہیں ہوا ہاں یہ سید مدودی نے لکھا ہے کہ اس کے بعد تقریباً کچھ سالوں تک ایک دہائی تک لگ بگ دس سال تک انہوں نے کسی بت کی پوجہ نہیں کی وہ صرف اللہ سے ہی مانگتے رہے انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ جب اللہ سے مانگا تو اتنا بڑا موجہ ہو گیا تو وہ ایک عرصے تک لگ بگ دس سال لکھا ہے سید مدودی رحمت اللہ علیہ نے کہ وہ بتوں سے انہوں نے مانگنا اور دعائیں ہی چھوڑ دیں وہ صرف اللہ سے ہی مانگتے رہے لیکن بعد میں شیطان نے پھر ان کو بیکا کے دوبارہ اسی پوجہ کی طرف لگا دیا